ہیلو دوست آپ کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے آج پھر میں آپ کے سامنے ایک نیا ویڈیو لے کر اپستت ہوا ہوں جیسا کہ میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ آج میں اتحاس کے جاننے کے سروت کے بارے میں چرچہ کروں گا اتحاس کے جاننے کا سروت کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اتحاس سے سمبندد گھٹناؤں کی جانکاری کے سندر میں کون کون سے مادھیم اپستت کرائے جاتے ہیں تو اتحاس جاننے کا سروت اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چپٹر ہے بہت بڑا چپٹر ہے اور کیون بہت بڑا چپٹر ہی نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی زیادہ امپونٹنٹ چپٹر ہے اگر آج آپ یہ چپٹر بہت ہی دھیان سے پڑھ لیتے ہیں سن لیتے ہیں اور اس کو عمل میں لا لیتے ہیں تو نشت روب سے آپ کو اتحاس کے پرتی ایک اچھی سمجھ بن جائے گی اور کیون اتنا ہی نہیں بلکہ آج کی ٹاپک جو میں پڑھانے والا ہوں یہاں سے آپ کو بہت سارے پرسنوں کے اتھر دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کے ایکجام کے درشتی سے بہت زیادہ امپونٹنٹ ہیں تو مطر میں یہاں پہ صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آج کا لیکچر بہت ہی دھیان سے اور بہت ہی کنسٹریشن کے ساتھ سننے کا پریہاس کریے گا سمجھنے کا بھی پریہاس کریے گا اور ہو سکے آپ اس طریقے سے نوٹس بنانے کا بھی پریہاس کریے گا دیکھیں مطر سب سے جروری چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز کسی کو تبھی آسانی سے یاد ہو جاتی ہے اور تبھی سے اس پر سمجھ بن جاتی ہے جب اس کا جو نوٹس بنایا جاتا ہے وہ بہت ہی رن نیتی کے ساتھ کرمبد یون بیوستیت کے ساتھ بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے مطرم تو آج کی جو ٹوپک ہے اتحاس جاننے کا سروت اتحاس جاننے کا سروت ہی کیول یہ آج کی ٹوپک اتحاس جاننے کی سروت سے ہی مت لیجئے امیترے یہ ٹوپک اپنے آپ میں ایک انسان کو نہ کیول بدھیجیوی بنانے کیلئے پریونہ دیتی ہے بلکہ ایک طریقے سے بیقتی کو کسی بھی بیسے کو مانکی بیسے کو کس طرح ایک بیگیانک کی طریقے سے ادھیان کیا جانا چاہیے اس چیز کی پریونہ آج کا ٹوپک آپ کو دے گا اسی لیے ہم اس کو صرف اتحاس کے جاننے کی سروت کے روپ میں نہیں جانتے ہیں بلکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ میں اتحاس بیسے کو ایک جوتی پردان کرنے والا بیسے ہیں ٹھیک ہی مترے ایک طریقے سے یہ اتحاس بیسے کی ایک درشتی ہے جس کے مادیہم سے ہم پورے اتحاس پر نجر ڈال سکتے ہیں کیول نجر ہی نہیں ڈال سکتے ہیں بلکہ اتحاس پر ایک گہری سمجھ بنا سکتے ہیں تو آئیے مترے اس ٹوپک کو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹوپک میں کیا کیا چیزیں ہیں اور اس کو کتنے بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے جس سے کہ ہم ایک طریقے سے دیگیانی طریقے سے پڑھنے کے لیے اپنی روچی جگہ سکیں تو آئیے دیکھتے ہیں مترے پہلے ہم اس چیز کو پڑھیں گے دھیان سے اس چیز کو پڑھیں گے پڑھنے کے بعد پھر ہم اس پر چرچہ کریں گے ٹھیک ہے تو آئیے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے پراشین بھارتی اتحاس کے سروط دیکھیں مترے لکھا تو جرور ہے یہاں پہ بھارتی ہے پراشین بھارتی اتحاس کے سروط لیکن ڈسکسن میں ہم کیول آپ کو پراشین بھارتی ہے اتحاس کے سروط نہیں بلکہ ہم آپ کو اس کے علامہ مدھ کالینگ اور آدنی بھارت تک تک بھی لے جانے کا پریاست کریں گے تو ہم پھر سے کہنا چاہتے ہیں یہ ٹاپک بہت ہی امپونٹنٹ ہے اس کو جرور سے دھیان سے اور پورا بیڈیو دیکھئے گا آپ کو یقیناً لاب ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ جتنا فیگر بنا ہوا ہے اسی فیگر کے مادیم سے اسی ڈائیگرام کے مادیم سے ہم مدھ کالین اور آدھنی کو بھی جوڑنے کا پریاز کریں گے یہاں تک کی اتر بھارت کی اتحاس کو بھی دچھٹ بھارت تک لے کر جانے کا جوڑنے کا پریاز کریں گے ٹھیک ہے نیتر تو بہت ہی کنسنٹریسن کے ساتھ اب ہو جائیے تیار آپ اس لیکچر کو سننے کے لئے ٹھیک دیکھئے یہاں پہ لکھا ہے پرآچین بھارتی اتحاس کے سروج پرآچین بھارتی اتحاس کے سروج کو دو سروجوں میں باتا گیا ہے ایک ہوتا ہے پورا تاتوک سروج ایک ہوتا ہے پورا تاتوک سروج اور دوسرا یہاں پر ہے ساہت سروت یہاں پہ دوسرا ہے ساہت کی سروت تو یہ دو سروت ہوتے ہیں کسی بھی اتحاس کو جاننے کے سندر میں چاہے وہ پراشین اتحاس کے سندر میں بات کہی جائے چاہے وہ مدھکالین اتحاس کے سندر میں بات کی جائے چاہے وہ آدھنی بھارت کے سندر میں بات کی جائے ہاں یہ بات یہ ہے کہ کچھ سروت ہیں جیسے پورا تاتوک سروت پورا تاتوک سروت میں بھی آج بھی سلہ لیک کا پریوک کیا جاتا ہے مطر تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پراشین مندھ کالین اور آدھنک بھارت میں ان شروطوں کا یوج کیا جاتا ہے تو کتنے پارٹ میں دو پارٹ میں ایک پورا تاتوک شروط ہے اور ایک یہاں پر ہے ساہت شروط ٹھیک ہے مطر تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو یہ دو شروط ہیں ایک پورا تاتوک شروط ہیں اور ایک یہاں پر جو ہے مطر وہ ساہت شروط ہے تو دیکھئے پراشین اتحاس یعنی اتحاس یعنی کے شروط میں جو یہاں پہ پورا تاتویک سروت ہے مطر اس کو چار بھاگوں میں باڑ کر ہم ادھیم کرتے ہیں کون کون سے ایک ہوتا ہے ابھیلیک مطر ایک ہوتا ہے ابھیلیک اور دوسرا یہاں پہ ہوتا ہے مدرا جس کو آپ سکہ کہتے ہیں اور تیسرا یہاں پہ ہوتا ہے چطرکلا ہاں مطر چطرکلا کا بھی اپیو پورا تاتویک سچ میں یوچ کیا جاتا ہے اور یہاں پہ جو چوتھا ہے مطر ہوا ہے اسٹھاپت کلا یا اسمارک اسٹھاپت کلا یا اسمارک تو یہ پورا تاتویک سروت کے چار بھاگ ہوتے ہیں کون کون سے مطر ایک ہوتا ہے ابھیلیک ایک ہوتا ہے مدرا اور ایک ہوتا ہے چطرکلا اور چوتھا ہوتا ہے اسٹھاپت کلا ان چاروں کے بھی مادیزم سے ہم اتحاسی گھٹناوں کے بارے میں جان سکتے ہیں ٹھیک ہے مطر تو یہ اتنا آپ دھیان میں رکھئے گا اس کے بعد ساہیت سروت میں کون کون سے آتے ہیں تو ساہیت سروت کے انترگت مطر جو آتے ہیں دو سروت یہاں پہ آتے ہیں کون کون سے ایک ہے بھارتی ساہیت سروت اور دوسرا ہے بیدیسی ساہیت سروت ٹھیک مطر تو ساہیت سروت کے انترگت دو سروت آتے ہیں ایک بھارتی ساہیت سروت اور دوسرا بیدیسی ساہیت سروت ٹھیک اب پھر ہم اس کو بات لیتے ہیں یہاں پہ بھارتی ساہیت سروت کو مطر دو بھاگوں میں پھر باتا گیا ہے کون کون سے ایک مطر یہاں پر دھارمک ساہیت سروت ہے اور ایک یہاں پر لوگ کی ساہیت سروت ہے اب پھر دیکھ لیتے ہیں ساہیت سروت کو میں نے کتنے بھاگوں باتا دو بھاگوں میں ایک بھارتی ساہیت سروت اور ایک بیدیسی ساہیت سروت پھر میں نے بھارتی ساہیت سروت کو دو بھاگوں میں باتا ایک دھارمک ساہیت سروت اور ایک لوکی ساہیت سروت اب دیکھتے ہیں مطر دھارمک ساہیت سروت کو بھی دو بھاگوں میں باتا ایک ہے برامر ساہیت سروت اور دوسرا ہے گیر برامر ساہیت سروت ٹھیک ہے مطر دھارمک ساہیت سروت کو کتنے بھاگوں میں باتا دو بھاگوں میں باتا ایک برامر گرنت ساہیت سروت اور ایک گیر برامر ساہیت سروت اتنی بات سمجھ میں آئے مطر پھر آگے دیکھتے ہیں گیر برامر ساہیت سروت کو کتنے بھاگوں میں باتا گیا ہے تو اس کو ایک ہے بودھ ساہیت سروت اور ایک ہے جین ساہیت سروت کون کون سے مطر ایک ہے بودھ ساہیت سروت اور ایک ہے جین ساہیت سروت ٹھیک مطر پھر یہاں پہ جو برامر ساہیت گرنت شروت ہے اس کو یہاں پر کئی بھاگوں میں بار کر ہم ادھین کرتے ہیں تو کون کون سے ہے وید ہے برامر گرنت ہے آرڑیک ہے اپنیسد ہے ویدانگ ہے اپوید ہے سٹ درسن ہے مہاکاب ہے پوراڑ ہے اور اسمریتی ہے ٹھیک میتر کس کو بٹا گیا ہے برامر گرنت ساہیت کو وید میں بٹا گیا ہے آرڑیک میں بٹا گیا ہے اپوید میں بٹا گیا ہے اپنیسد میں بٹا گیا ہے پوراڑ میں بٹا گیا ہے اور اسمریتی میں بٹا گیا ہے ٹھیک کس کو برامر گرنت ساہیت کو اتنے بھاگوں میں بٹا گیا ہے پھر یہاں پہ گیر برامر ساہیت میں دیکھ لیتے ہیں بودھ ساہیت اور جین ساہیت جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا اب دیکھتے ہیں میتر یہ تو بھارتی ساہیت کے دھارمک ساہیت کے بھاگ ہوں گے اور بھارتی ساہیت کے جو دوسرا بھاگ تھا لوکک ساہیت تو لوکک ساہیت کو مطر یہاں پہ دو کھنڈوں میں ڈیوائیٹ کر کے دیکھتے ہیں ایک ہے اتحاسی گرنت ساہیت اور ایک ہے سنگم ساہیت کون کون سے مطر ہے ایک اتحاسی گرنت ساہیت ایک سنگم ساہیت کون سا لوکک ساہیت ٹھیک مطر تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر پھر اس کے بعد جو بھی دیسی ساہیت میں ہے تو بھی دیسی ساہیت میں اس میں بھی دیسی یاتریوں کے بارے میں ویورن ہے اور ان بھی دیسی یاتریوں میں ہم یونانی کے بارے میں چرچہ کریں گے اور اس کے علامہ چینی یاتری کے بارے میں چرچہ کریں گے اور پھر عربی یاتری کے سندر میں ہم بات کریں گے کس کے سندر میں عربی یاتری کے سندر میں بات کریں گے تو دیکھیں میتر آپ نے کیا دیکھا آپ نے یہی دیکھا جو اتحاسک سروت ہے اس کو دو بھاگوں میں باتا گیا کتنے بھاگوں میں دو بھاگوں میں دھیان سے سنیے گا مطر اس کو دھیان سے سنیے گا کیونکہ میں نے کہا کہ اتحاس آج آپ کو بتا دے گا کہ اس طریقے سے بیگیانک بیدھی طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور یہ اپنے آپ میں سمپور اتحاس کی جھلک آج آپ کو دکھا دے گا اس لئے میں پھر سے کر رہا ہوں کہ دھیان سے سنیے گا تو اتحاسک سروت کو کتنے بھاگوں میں باتا گیا دو بھاگوں میں ایک پورا تاتوک سروت کے روپے میں باتا گیا اور ایک جو سروت میں باتا گیا اور ساہیت سروت کے روپے میں باتا گیا پورا تاتوک سروت اور ایک ساہیت سروت ساہیت سروت کو دو بھاگوں میں باتا گیا ایک بھارتی ساہیت سروت اور ایک بھارتی ساہیت سروت بھارتی ساہیت سروت کو مکھ روپ سے دو بھاگوں میں باتا گیا میتر کون کون سے بھاگوں میں باتا گیا ایک آپ کا ہے دھارمک ساہیت سروت اور دوسرا کون سا ہے لوکک ساہیت سروت دھارمک ساہیت کو دو بھاگوں میں باتا گیا ایک برامر گرانت ساہیت سروت اور ایک گیر برامر گرانت سروت اور پھر جو برامر گرانت سروت ہے میتر اس کو کئی بھاگوں میں باتا گیا کون کون سے وید میں باتا گیا آرڑینگ میں باتا گیا اپنیسد میں باتا گیا اپوید میں باتا گیا اس کے علامہ پران میں اس کو باتا گیا اور اسمریتیوں میں باتا گیا ٹھیک مطر کس کو برامر گرنٹ ہے ساہیت کو پھر جو گیر برامر گرنٹ ساہیت ہے اس میں ہم بہت دھرم میں باتیں گے اور جائن دھرم میں باتیں گے اس کے علامہ لوکک ساہیت کو دو بھاگوں میں باتا گیا کون کون سے ایک اتحاسی گرنٹ کے سندر میں اور ایک سنگم ساہیت کے سندر میں بڑٹا گیا پھر اس کے بعد صاحد سرود کو بیدیسے صاحد کے روپ میں تین بیدیسے صاحد کے روپ میں بڑٹا گیا ایک یونانی کے صندر میں دوسرا چینی کے صندر میں اور تیسرا کونسا ہے میتر عربی عربی کے چھتر میں بڑٹا گیا تو یہ تین بھاگوں میں ورگی کرید کیا گیا کس کو بیدیسے صاحد سرود کو اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگی اور پورت تازتوک سرود کو چار بھاگوں میں باتا گیا ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم جو آپ سے ساتھ چرچہ کرنے والے ہیں وہ کس کے سندر میں ساہیت سروت کی سندر میں کس کے سندر میں ملتے ہیں ساہیت سروت کی سندر میں چرچہ کرنے والے ہیں تو آئیے پہلے ہم ساہیت سروت میں سب سے پہلے ہم شٹارٹ کرتے ہیں بیدیسی ساہیت سروت کی سندر میں کس کے سندر میں بیدیسی ساہیت سروت کی سندر میں پہلے چرچہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بھارتی ساہیت سروت کے بارے میں چرچہ کریں گے کلیر یہاں تک تو بات اسپشٹ ہوگی ہوگی کوئی دکت کوئی دکت نہیں ہوگی پورا دھیان سے یہ چیز کو آپ دیکھ لیجئے گا اور اس کو ورگی کرتے آپ اس کو کر لیجئے گا ٹھیک میتر تو اب آتے ہیں بیدیسی ساہیت سروت بیدیسی ساہیت کے سندر میں ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں تین باتیں کون کہہ گئے ہیں یونانی یون رومن لیکھر چینی لیکھر اور عربی لیکھر دیکھئے میتر یہاں کہنے کا مطلب جو یہ بیدیسی یاتری آئے ہوئے تھے ٹھیک جو بھی بیدیسی یاتری آئے ہوئے تھے انہوں نے کیا لکھا بھارتی کے سندر میں یعنی جو بیدیسی یاتری کس کس کال میں آئے تھے انہوں نے بھارت کے اتحاسی گھٹناوں کو لکھا اور جو لکھا اس گرند کے مادہم سے بھارتی اتحاس کے بارے میں جانکاری پرابت ہوتی ہیں بھارتی اتحاس کے بارے میں جانکاری پرابت ہوتی ہیں ٹھیک میتر تو پہلا ہم ینانی یا رومل لیکھا کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میتر کہ یہاں پر پہلے یاتری جو آیا تھا وہ ایرانی روپ میں اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ٹیسیس آیا تھا کون آیا تھا ٹیسیس آیا تھا لیکن کبھی کبھی یہ پوچھا جاتا ہے آپ کے ایکجام میں کی سکندر سے پہلے سکندر آنے والے کون یونانی لیکھا کیا یونانی یاتری تھے ٹھیک ہے سکندر کے پہلے اور سکندر کے ساتھ اور سکندر کے بات تو آئیے میتر دیکھتے ہیں دیکھئے سکندر کے پہلے جب یونانی لیکھا کیا بات پوچھے گا تو آپ ہیروڈوٹس اور ٹیریس کو بتائیے گا کس کو بتائیں گے ہیروڈوٹس جو ایک طریقے سے جسے بس اتحاس کا پتا کہا جاتا ہے دھیان رکھنا میتر اگر بس اتحاس کا پتا پوچھا جائے تو ہیروڈوٹس بتائیے گا اگر بھارتی اتحاس کا پتا پوچھے جائے گا تو کس کو بتائیں گے وید ویاس کو بتائیں گے کس کو بتائیں گے وید ویاس کو اور بس اتحاس کا پتا پوچھا جائے گا تو ہیروڈوٹس کو بتائیے گا تو سکندر کے پہلے ہیروڈوٹس آیا تھا اور ٹیریس آیا تھا کون کون ہیروڈوٹس اور ٹیریس آیا تھا جبکہ سکندر کے ساتھ کون کون آیا مطر تین لوگ آیا تھے ایک آیا تھا آنے سکریٹس آیا تھا اور ایک آیا تھا آرشٹو بولس آنے سکریٹس آرشٹو بولس اور تیسرا جو تھا اور نیارکس تھا کون تھا مطر نیارکس تھا دیکھئے سکندر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ آیا تھا ایک مارگ سے ینام سے آیا تھا اس تھل مارگ سے ہوتے ہوئے آیا تھا لیکن جاتے سمیں اس نے تین راستے کو کھو جاتا تھا ایک جل والا بھی راستہ اس نے کھوج لیا تھا کون سکندر اور جو اس تھل سینہ پتی تھا وہ اس کے ساتھ آپ کے آنے سکریٹر اور آشٹیو آریشٹو بولس تھا اور جبکہ جل سینہ پتی جو تھا وہ نیارکس تھا تو یہ پرسنے اگزام میں آ چکا ہے میترے کہ نیارکس کون تھا تو یہ سکندر کے ساتھ آنے والا ایک سینہ پتی تھا اور کون سینہ پتی تھا جل سینہ پتی تھا ٹھیک میتر اب آتے ہیں کہ وہ یونانی کون تھے جو سکندر کے بعد آئے تھے تو دیکھئے سکندر کے بعد آنے والے جو یونانی تھے میتر اس میں کئی تھے مکھ روح سے کون کون تھے ایک آتا ہے آپ کا سیلوکس ٹھیک میتر سیلوکس بھی تھا اور میگاستنیج بھی آپ کر سکتے ہیں سیلوکس تھا حالانکہ سینہ پتی بھی تھا اگر ہم کر سکتے ہیں کہ اس کے جانے کے بعد آنے سیکریٹس نیارکس اور آریشٹو بولس کے جانے کے بعد جو سیلوکس تھا وہ اگلا سینہ پتی یونانیوں کا بنتا ہے ٹھیک میتر یہاں سیلوکس کہنا ہو چیت نہیں ہوگا یہاں پر ہم میگاستنیج کی بات کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈائمیکس کی بات کریں گے اور ڈائونیسیس کی بات کریں گے میگاستنیج ڈائمیکس اور ڈائونیسیس اس کے علاوہ بھی مدر کئی تھے اس کے علاوہ اسٹریبو بھی تھا ٹالمی بھی تھا اور پلینی بھی تھا پلینی وہی پلینی جو نیچورل آف ہیسٹری کا پستک لکھی ہوئی تھی جس میں اس نے بھارت اور روم کے ساتھ بےپار کو درس آیا ہے کس کے ساتھ نیچورل آف ہیسٹری کا میں نیچورل آف ہیسٹری کا میں اس نے بھارت اور روم کے ساتھ بےپار کو درس آیا ہے ٹالمی کی جو پستک تھی وہ جیو گروہ بھی تھی ٹھیک مطر اس کے علامہ ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا میگا استنیج میگا استنیج کی ایک پستک تھی مطرے ٹھیک ہے حالانکہ یہ ساہیت والے بات ہیں میگا استنیج کی ایک پستک تھی انڈیکا انڈیکا کے مادھیم سے تدکالین موری سمراج میں سماجک آتھک اور رانیتک کے بارے میں درسائے ہوا ہے کہ آخر میں اس سمیں بھارت کی استطیق کیا تھی کس نے میگا استنیج کس پستک کے مادھیم سے انڈیکا پستک کے مادھیم سے جو ایک طریقے سے سیلوکس کا کیا تھا راجدود تھا اب اس کے علامہ جو ڈائیمیکس ہے اور ڈائینوسیس ہے کہا جاتا ہے ڈائیمیکس جو تھا وہ بندوسار کے سم jáیا تھا اور وہ انٹیوکس انٹیوکس کا کیا تھا راجدود تھا جو بندوسار کے دربار میں آیا تھا اور جو ڈائینوسیس تھا تو کچھ اتحاص کار مانتے ہیں کہ یہ اسوک کے سمیں بھی تھا اور بندسار کے بھی سمیں تھا لیکن اٹ لاشٹ میں یہ مانا جاتا ہے کہ ڈائنوسیس اسوک کے ہی سمیں آیا تھا اور یہ بھی سیریا کا ہی رہنے والا تھا ٹھیک مطر اور یہ انٹیوکس کا کیا تھا یہ رازدود تھا تو اس طریقے سے یونانی لیکھک آئے اور بھارت میں تتکالین مور سمراج کے استطیقے بارے میں بتائیں کہ اس سمیں کے کیا کیا استطیاں تھیں یہ کون تھے مطر یہ وہ تھے جو یونانی آئے ہوئے تھے بھارت میں اب آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اگلا جو تھے وہ چینی یاتری کون مطر ہے چینی یاتری چینی یاتری میں مطر جو سب سے پہلے نام آتا ہے ایک طریقے سے important نام جو آتا ہے وہ فائیان کا نام آتا ہے آپ نے فائیان کا نام تو سنا ہوگا فائیان کیا نام ہے فائیان نام ہے اس کا اور اس نے اپنی ایک پستک لکھی تھی جس کا نام تھا فو یو کی کیا نام تھا فو یو کی اس پستک کے ماندھیم سے اچھا آیا کس کے سمیے تھا آیا یہ تھا گتو ونس کے ساسر چندرگوپ درتی کے سمیے میں کس کے سمیے چندرگوپ درتی کے سمیے اور یہ چندرگوپ درتی کے سمیے یہاں پر آکس سماجک اور رہنیتک پرساسنک تمام پرکار کی جو اسططیاں تھے یا ایک طریقے سے بھارت کی درسن کی بات کر لیں یہ اپنے چینی گرند فو یو کی میں بھارت کی درسن کا پورا بیوران دیا ہوا تھا کون فائیان دیا تھا ٹھیک مین آیا کس کے سمیے تھا چندرگوپ درتی کے سمیے آیا ہوا تھا تو میتر ہم یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں پھر سے سمجھ لیجئے ہم کس پر پڑھ لیں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ بھارتی اتحاس کے جاننے کے کون کون ماندے میں تو یہاں بیگیانی طریقے سے اس کو پڑھئے اور دوسرا آپ سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہاں سے جتنے بھی نام لے رہے ہیں وہ سارے ایکجام میں پرسن بن چکے ہیں ٹھیک ہے اس لئے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ دھیان سے پڑھئے گا تو ایک فائیان تھا جو چندرگوپ درتی کے سمیے آیا تھا فو یو کی اس کی پستک تھی ٹھیک ہے گپت ونس کے سمیے آیا تھا چندرگوپ درتی کے سمیے آیا تھا یہ گپت کالین کی استطیوں کو اپنے گرنت میں درس آیا تھا اگلا جو ایمپونٹن تھا میتر وہ آیا تھا اتسنگ اتسنگ کے بارے میں بہت زیادہ تو چرچہ نہیں ہے ہاں لیکن اس کو چینی لیکھا کے روپ میں سیوکار کیا جاتا ہے اور یہ لگبہ پانسو چالیس اس بھی کے آس پاس آیا ہوا تھا یعنی کی ہر سوردھن کال کے پہلے کیلئے اب میتر ایک آتا ہے جس کا نام بہت ہی امپونٹنٹ ہے جس کی ایک فیمس گرنت تھی سی یو کی کونسی گرنت تھی سی یو کی گرنت تھی اور یہ تھا وین سانگ ہاں میتر وین سانگ وین سانگ سے بہت پرسن پوچھے جاتے ہیں چونکہ پورا ہم یہاں آپ کو اتحاس نہیں پڑھا رہے ہیں صرف ایک لیکھا کی روپ میں پڑھا رہے ہیں ایک یاتری کی کرم میں پڑھا رہے ہیں اس لیے یہاں پہ یہ چچا آپ سے کریں گے وین سانگ ہر سوردھن کے سمیں آیا ہوا تھا اور اس کو یاتریوں میں راج کمار کا پد بھی دیا گیا ہے یاتریوں میں راج کمار کی بات اگر آئے کہ یاتریوں میں کس کو راج کمار کہا جاتا ہے تو جتنے بھی بدے سے یاتری آئے تھے اس میں یاتریوں میں راج کمار کسے کہا جاتا ہے وین سانگ کو کہا جاتا ہے لیکن ہاں کون بھی دیسی راج کمار تھا تو وہ کون آ جائے گا میتر کون آ جائے گا اس سمیں آ جائے گا آپ کا مارکو پولو کون آ جائے گا مارکو پولو آ جائے گا جو ایک طریقے سے مدھ کالین بھارتی دیہاس کے راج کمار کی روپ میں جانا جاتا ہے ابھی آئیں گے عربی والے لیکھا کے سندر میں تو وین سانگ جو تھا میتر یہ ایک طریقے سے اپنے آپ میں پوری ہرسوردھن کے سم کالین چرچہ کر دیا تھا یہ کیول اتر بھارت کے بھارتی استطی میں نہیں بتایا تھا بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ دچڑ بھارت میں بھی گیا تھا اور دچڑ بھارت کی بھی استطیوں کے بارے میں بھی اس نے کافی زیادہ اچھا بیورن دیا ہوا تھا کون وین سانگ چینی آتری اور جس کا ایک گرنت تھا جسے کہا جاتا ہے سی یو کی ٹھیک مطر تو یہ آپ کا ہو گیا وین سانگ تو فائیان وین سانگ اور اتسنگ یہ تین آپ جرور سے یاد کر لیجئے گا آتے ہیں مطر اب ہم عربی لیکھک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دیکھئے یہاں پہ عربی لیکھک کے بارے میں اتنے عربی آتے رہے ہیں دیکھ لیجئے السلیمان الورونی المسودی مارکو پولک اور ابن بطوتا پھر سے سن لیجئے السلیمان الورونی المسودی مارکو پولو اور ابن بطوتا تو دیکھئے مطر پہلے ہم چچا کر لیتے ہیں کس کی پہلے ہم چچا کر لیتے ہیں السلیمان کے بارے میں دیکھئے السلیمان جو آیا تھا یہ ایسا کہا جاتا تھا کہ یہ آیا تھا اس سمیں جب یہاں پہ راجپوت ونس ایک طریقے سے ساسن کر رہے تھے جس میں پال ونس پال ونس اور پرتیہار ونس یہ سارے ساسک تھے اسے سمیں ال سلیمان آیا تھا اور اس سمیں راجپوتوں کی استطی کی سندر میں وہاں پہ چچا کیا ہوا تھا اور اس نے اپنے گرند میں نالندہ بھی سویدیالے اور بکرم سلہ بھی سویدیالے کی بھی چچا کیا تھا وہی نالندہ بھی سویدیالے جس کو کمار گپت نے بنوایا تھا اور کتبودین ایوک کا سناپتی بکتیار کھل جی نے اس کو کیا کر دیا تھا نشت کر دیا تھا اور بکرم سلہ بھی دیالے جس کو دھرم پال بنوایا تھا اس کی چرچہ ال سلیمان نے یہاں پر کیا تھا اب اگلا جو آتا ہے کون اب یہ سم مدر کیا ہے بھارتی درسن کے بارے میں ان سے بھی جانکاری پرابت ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے ٹھیک مدر اس سے بھی بہت پرنہ ملتی کیسے پرنہ ملتی ہے اس پر بھی ہم ابھی چرچہ کریں گے پہلے یہ پورے ٹاپک ہو جانے دیجئے تو دیکھیں مدر البرونی کی سندر میں اگر ہم چرچہ کر لیں تو البرونی کون تھا بتائیے البرونی کون تھا البرونی جو جس کے ایک پستہ تھی تحقیق ایک ہند تحقیق اے ہند اس نے ایک پستہ لکھی تھی تحقیق اے ہند پستہ لکھی تھی جس میں اس نے بھارتی درسن کا بیورن کیا تھا اور اس نے اپنے تحقیق اے ہند میں کہا تھا کہ ایک طریقے سے برہمڑوں کی ہتھیا کرنے پر برہمڑوں کے مارنے پر بیقتی کو ڈائریکٹ مرت دنڈ دیا جاتا تھا ٹھیک مطر یعنی کہ اس سمیں برہمڑوں کی بہو زیادہ اوچی پرتشتہ ہوتی تھی جبکہ ایسا ان کسی بیقتی کو مارنے پر اس بیقتی کو مرت دنڈ نہیں تھا لیکن برہمڑوں کے مارنے کے سندر میں مرت دنڈ تھا ٹھیک کس نے چرچا کیا ہے تو البرونی نے چرچا کیا 27 تک آکرمڑ کرتا رہا کل اتنے سند کے بیچ میں اس نے لگ بھارت میں سترے بار آکرمڑ کیا اور بھارت کو خوب روٹا اور وہاں گجران کے سومناث مندر کو بھی اس نے توڑ دیا تھا اس کے ساتھ آنے والے اتبیت بھی تھے پھردوسی بھی یہ بھی سارے بعد اب ہم آتے ہیں میتر جیسے اب اگلا ہم چچا کر لیتے ہیں المسودی المسودی بھی ایک طریقے سے پالوونس کے سمیں آیا تھا اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل چچا نہیں کرنی لیکن یہ بھی سمیں آیا تھا جو ایک طریقے سے اتحاس ویورن کے بارے میں بتاتا ہے اگلا میتر ہے مارکو پولو بہت امپونٹ ہے میتر مارکو پولو کے سندر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مارکو پولو جو تھا یہ کافی زیادہ مطلب اٹلی سے ہو کر آیا تھا ٹھیک میتر مارکو پولو تھا اٹلی سے ہوتے ہوئے آیا تھا یہ عرب سے ہوتے ہوئے بھارت میں یہ پرویس کیا تھا کون مارکو پولو ٹھیک میتر مارکو پولو اس سمیں آیا تھا اور لگ بہت یہ بارہ سو کے اس بھی کے آس پاس آیا تھا رہنے کہ رہنے وہ تھا تو یہ اٹلی کا ہی رہنے والا تھا عرب سے ہو کر یہ آیا ہوا تھا اب اس کے بعد آتے ہیں اب بطوتا اب بطوتا کے سندر میں دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سی یہ عرب لکھا گیا ہے لیکن یہ زیادہ تر مسلم ہی لوگ ہوتے تھے اس لئے تھوڑا س ان کو عرب روپ میں سامل کل دیا گیا ہے تو اب بطوتا اب بطوتا کہا سے آتا مہادیب کے مروکو دیش سے آتا ہے اور یہ بھارت کے اتر پشمی راجیوں سے پرویش کرتے ہوئے دیلی میں پہنچتا ہے اور اس سمیں دلی میں جو ساسن تھا محمد بن تگلق کا ساسن تھا اور اس سے پرسند ہو کر اس کو کاجی پت نیوکت کر دیتا ہے اور اپنا اس کو ابن بطوطہ کو اور ابن جو بطوطہ تھا یہ اس سمیں یعنی سلطنت کال میں بھارت کی کیسی استطی تھی رہنیت استطی کیسے تھی آرث استطی کیسے تھی یہ بھی اس سمیں کے بارے میں بیوران بتاتا ہے ٹھیک مدر تو یہ ایک طریقے سے آپ کے ساہیت تسروت میں جو بیدیسی یاتری تھے ان لوگوں کا بھارتی درسن میں کیسا درشت کوڑ تھا یہ ساری چیزوں پتا چلتا ہے دیکھیں مدر اب میں آپ کو تھوڑا یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سے پرنا کیا ملتا ہے دیکھئے پڑھائی کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہم کو کچھ نہ کچھ اس سے سیکھ نا چاہیے تتھیوں کو یاد کرنا ایک الگ چیز ہے لیکن جب تک آپ کی اس پر سمجھ نہ بن جائے اور اس کو آپ اپنے جیوان میں اپلائی نہیں کرو گے تب تک اس اگیان کا کوئی مہتو نہیں یہ چیز میں بار کہتا ہوں ٹھیک دیکھیں میترے ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی دیس میں ہم جاتے ہیں تو کسی بھی دیس میں جائے یا ہم کسی جگہ جائیں تو نشت روپ سے اگر ہم وہاں پہ کچھ سیکھنا چاہیں تو ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ایک طریقے سے سماجی کی کیسا تھا ان کی ایک طریقے سے رہنیتی کی کی تی کی تی یعنی کہ ایک طریقے سے ہم یہ جج کرنے کا پریاز کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھ کر آخر میں ان کے پتن کا سب سے بڑا کارن کیا تھا یہ پہ میں بتا دینا چاہتا ہوں دنیا کے کئی دیس بھارتوں سے بہت زیادہ سبق لیا اور سبق لے کر وہ بہت ہی آگے نکل گئے اور آج بھارت کی یہ استطیح ہو گئی ہے کہ دوسرے دیس سمسک سے نکل کرتے ہیں ٹھیک میتر تو جو ہم نے دنیا کو دیا آج ہم دنیا سے لینے کا پریاز کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی دیس یاتری آئے وہ بھارت میں رہ کچھ نکل سیکھ اور جانے کہ بھارت میں ایسی کیا استطی تھی جس سے بھارت کا بھکاس ہوتا رہا ہے ٹھیک میتر تو آگے چرچا کرتے ہیں اب یہ بہت مجھے آئے گا آپ کو بہت ہی انٹریسٹنگ یہ سبجیکٹ ہیں آگے اس کو بس آپ سنتے رہے یہ بہت مجھے دار ہے کیوں کیونکہ میں نے کہا ہوں کہ آج آپ کو اتحاس سنچپور اتحاس کے سنچپ میں پوری طریقے سے درشت پات ہو جائے گا اور ایک سمجھ بھی بن جائے گی تو آئیے میتر اگلا ہم بھارتی ساہت کے سروت کے سندر میں دیکھتے ہیں تو بھارتی ساہت کے سندر میں پہلے ہم چچا کر لیتے ہیں کس کے میتر پہلے دھارمک ساہت سروت کے سندر میں تو ایک برامر ساہت سروت ہے کون سا میتر برامر ساہت سروت اس کو دھیان سے سنیے گا برامر ساہت کے سروت میں اگر ہم بات کرتے ہیں میتر تو وید کی بات کرتے ہیں کس کی بات کرتے ہیں وید کی بات کرتے ہیں ہاں میتر وید کی بات کرتے ہیں اور وید کی ایک طریقے سے اپنی صد جو ہے وہ اس کی آتما ہے کیونکہ اپنی صد سے ہی پرنالک ہاں ایک چیز جان لیجئے وید کا سار اپنی صد کو کہا جاتا ہے دھیان سے سنید گیا وید کا سار اپنی صد کو کہا جاتا ہے اور اپنی صد کے سار گیتہ کو کہا جاتا ہے سمجھئے یعنی کہ جتنا زیادہ آپ مایکرو چیزوں کو پڑھو گے اتنا زیادہ آپ کے سوچ کا براد ہوگا پھر سے سن لیجئے وید کا سار اپنی صد اپنی صد کو کہا جاتا ہے اور اپنی صد کا سار کیا ہے ہماری گیتہ ہے جب کسی نیالے میں کسی اپرادی سے کچھ بھی پوچھنے سے پہلے اور جو بول رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے اس سے پہلے گیتہ کی قسم کھلائی جاتی ہے اس کے پیچھے بہت بڑا لاجک ہے اس میں بہت بودھجیو کی ایک طریقے سے آتما کا نواز کرتا ہے آپ اس چیز کو سن کے تھوڑا سے چوک گے ہوگے لیکن بودھجیو کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو آپ جو پڑھتے ہو جتنے بھی آپ چیزیں اچھی اچھی جانتے ہو وہ ساری اچھی چیزیں ہمارے پراشین گرنث میں گیتہ میں لکھی گئی تھی جس سے پرنہ لے کر اپنی صد اور ویدوں کی رچنا کی گئی ہے ٹھیک مطر تو مجھے لگتا ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آگے ہوگی ہیں آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں وید دیکھیں مطر وید ایک طریقے سے ویدک کال کے سمیے میں اس سمیے میں کیسے بھارت اس سمیے بھارت کا درسن کیسا تھا بھارت کا درسن مطلب مطر وہاں کا رہنسان خان پان ویس بھرسا دیواح بول چال تمام پرکار کی پرستیاں کیسے تھیں یہ سارے ہمارے وید میں دیکھنے کو ملتے ہیں جس طریقے سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سمیدان میں رول اور ریگلیشن بنائے گئے تھے اس سمیے وہی کار وید کیا کرتے تھے ٹھیک مطر تو دیکھیں وید کے سندر میں آپ یہ جان لیجئے آپ کو میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ وید سے کوششن بھی کئی ٹائپ کے پوچھے جاتے ہیں پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ سب سے پرانچین وید وید کل چار پرکار کی ہوتے ہیں ریگ وید یجور وید سام وید اور اتھر وید ٹھیک مطر اور سب سے بعد کا وید کونسا ہے اتھر وید جس کی رچنا کب ہوئی ہے مطر اتھر ویدی کال میں ہوئی ہے تو وید یہ چار ہے مطر وید کتنے ہیں چار ہیں اپو وید بھی کتنے ہیں چار ہیں ٹھیک مطر تو ریگ وید سے ہم کو کیا سچھا ملتی ہے چکسہ کی سچھا ملتی ہے دھیان سے سنیے گا ریگ وید سے چکسہ کی سچھا ملتی ہے اس کے رچنا کار کون ہے دھنوانتری کو بولا جاتا ہے پہلا چیز دوسرا چیز آپ یہ جانیے کہ یجور وید سے مجھے یودھ کلا یوں کوسل کے بارے میں جانکاری ملتی ہے اس کے رچنا کار کون ہے بشوامتر ہیں کون ہے بشوامتر ہیں سام وید سام وید اس کے بارے میں ہم کو کسیس کے جانکاری ملتی ہے سنگیت سنگیت کے یہاں پر رچنا کار کی روپ میں کس کے جانا گیا ہے بھرت مونی کو جانا گیا ہے پھر اگلا آتا ہے ارث وید اس کا اوپوید کیا ہے مطر تو اس کا اوپوید سلپوید ہے سلپوید کا مطلب ایک طریقے سے بھاون نرمان کے روپ میں جانا جاتا ہے اس کے رچنا کار کون ہے بشو کرما جی تو یہ آپ اپنے دھیان میں بیٹھا لیجئے گا ٹھیک مطر تو یہ چیزیں اب ہم یہ سنتے ہیں کہ ریگوید ریگوید میں کل کتنے منڈل پائے جاتے ہیں دھیان سے سن لیجئے آپ کے ایکزام میں کافی کام دے گا ریگوید میں کل دس منڈل پائے جاتے ہیں تو دس منڈل میں آپ جان لیجئے گا مطر دو سے سات دو سے سات جو منڈل اور پرانچین منڈل کے انترگت آتے ہیں ایک آٹھ نو اور دس اس کو نوین منڈل کی روپ میں جانا جاتا ہے کلیر اب دس تو منڈل ہو گئے ہیں سکتیاں کتنی ہوتی ایک ہزار اٹھائیس ہوتی اور ریچائیں کتنی ہوتے ہیں میتر تو دس ہزار چار سو باسٹ ریچائیں ہوتے ہیں یہ آپ کے ایجار میں پوچھا گیا ہے ٹھیک میتر منڈر منڈر کے اندر اس لوگ کی باتیں آ جاتی ہیں دس ہزار چار سو باسٹ ریچائیں ہوتی ہیں ٹھیک میتر اب کبھی کبھی منڈل سے پرسند پوچھ دیتا ہے جی میتر منڈل سے پرسند پوچھ دیتا ہے تو آپ جانیے گا کہ دسوے منڈل سے مجھے پرسکت کے سندر میں جانکاری ملتی ہے پرسکت کا مطلب یہ ہوتا ہے میتر جو چاروں ورڑوں کی اتپتی ہوئی ہے چاروں ورڑوں کا مطلب برامن چھتری ویس اور سدر اس کے سندر میں جانکاری مجھے کہاں سے ملتی ہے تو دسوے منڈل سے اور سوم رس وہی مدیرہ اس کے سندر میں جانکاری کہاں ملتی ہے نووے منڈل میں اور ویدک کال میں مہلاؤں کو بھی سچھا دینے کا کاری کیا جاتا تھا اس کے سندر میں جانکاری آٹھوے منڈل سے ملتی ہے اور دس راگ یود آپ نام تسنا ہوگا دس راگ یود اس کی چرچہ تیسرے منڈل میں کہے گئے اور دس راگ یود ہوتا کیا تھا اس میں جو سوداس جی تھے جو راجہ تھے اس سمیں کے وہ بیسوام میتر کو ہٹا کر وہی بیسوام میتر جو ایک طریقے سے گیتا کو سور کی اپاس نا کیلئے ایک طریقے سمبود کیا ہوا تھا تو اس بیسوام میتر کو ہٹا سوداس وشش کنیوکت کرنا چاہتے تھے اس سندر میں دس راگ یود ہوا تھا جس میں سوداس کی کیا ہوئی تھی بیجی ہوئی تھی ٹھیک میتر تو یہ بھی آپ دھیان میں رکھے گا اب دیکھتے ہیں جو دس منڈل ہیں یہ ریگ طریقے سمیتر اجیان سے لیا جاتا ہے وید کا مطلب اجیان اگر آپ وید جانگے تو اجیان جانگے جس طریقے سے آپ سبیدھان جانگے تو سبیدھان اگر اچھی جانکاری اگر ہوگی تو اگر 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 جانکاری ہوگی کیوں کیونکہ سبیدھان اپنے آپ پورا رول رول ریگلیشن سے بنا ہوا ہے اور اس پریا ورن ہے چاہے جو بھی چیزیں بھی سب اس سے کہن جوڑے ہوئے ہیں جس طریقے کا سبیدان اس طریقے کا وید وہ بھی ایک رول ریگلیشن کے بارے بتاتا تھا اب دیکھیں میتر یہاں پہ لکھا ہوا ہے آر نی لکھا ہوا ہے اور برامر ساہیت لکھا ہوا ہے تو آپ تھوڑا سی یہاں پہ دیکھ لجی میں پڑ دے رہا ہوں ایترے برامر کوسکی برامر گرند گوپت تیتری ٹھیک امیتر پنچویس جیمینی یہ سب برامر گرند یہ آر اکھ ہیں تیتری جیمینی ایتر اپنیس مونڈ کو لکھا ہیں ایک اپنیس اور ہے اس کو آپ مانڈو کے کر دیجئے گا میتر مانڈو کے مانڈو کے ایک اپنی صد ہے ٹھیک میتر تو ایک مانڈو کے اپنی صد ہے یہ ٹوٹل یہاں پہ بارہ اپنی صد لکھے گئے لیکن میتر اپنی صدو کی سنکھیا کول ایک سو آٹھ بتائی گئے یہ ہمیشہ یاد کرنا ایک سو آٹھ کول اپنی صد بتائی گئے لیکن پرمارت روپ سے بارہ اپنی صد ہوتے ہیں ٹھیک میتر اب یہاں سے دیکھیں کبھی کبھی کوشن یہ پوچھ دیتا ہے کہ ریگوید کے انترگت دھیان سچو نہیں ہے ریگوید کے انترگت کون سے برامر ساہیت آتے ہیں یا کون سے آرنیک آتے ہیں تو یہ آپ کو میں آگے چل کے ڈیٹیلز پڑھاؤں گا لیکن یہاں سمجھ لیجیے ایسا کوشن پوچھا جاتا ہے تو ریگوید کے اندر جو برامر ساہیت آتا ہے میتر وہ ایترے اور کوس کی آتا ہے اور جو آرنیک ہے جو برامر ساہیت یہاں ہوگا وہی آرنیک اس میں بھی ہو جائے گا ٹھیک میتر تو وہاں پہ بھی آرنیک ایترے اور کوس کی ہو جاتا ہے لیکن اگر یجیر وید میں پوچھے کہ کون سے برامر ساہیت آیں گے تو ستپت یجیر وید میں جو برامر ساہیت آتے ہیں ستپت اور تیتری ہے تیتری اور جو ستپت برامر ساہیت ہیں یہ یجیر وید کا بھاگ ہے اور میتر آپ سے پوچھا جائے گا کہ چاروں وید میں سے کس کے آرنیک نہیں ہیں تو آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آرنیک کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوگا میتر ٹھیک ہے آپ کو لکھا ہوگا کہ آرنیک کس کے نہیں ہے اتھر وید کے اتھر وید کا کوئی بھی آرنیک نہیں ہے لیکن برامر ساہیت جو اتھر وید کا ہے میتر وہ گوپت ہے لیکن آرنیک اتھر وید کا نہیں ہے ٹھیک تو اس طریقے کو باریکے باریکی پرسنوں پر بھی دھیان آپ رکھے گا میتر اب یہاں سمجھ لیتے ہیں ان سبداولیوں کے میتریں دیکھئے میتر آرنیک کا مطلب ہوتا ہے جنگل اور اسے آرنیک کو ہم رہس کے بھی نام سے جانے جاتے ہیں اور یہاں پر پراشین کالوں میں لوگ جنگل میں جا کر سچھا پرات کرتے تھے اپنے گروہوں سے ٹھیک میتر اتنا آپ بس دھیان رکھے گا اپنیسند کا مطلب یہ ہوتا ہے گروہ کے سمیے پہ جانا اپنیسند کا مطلب ہوتا ہے گروہ کے سمیے پہ جانا اگر آپ کو سیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو گروہ کے پاس جانا ہوگا یہ ہوتا ہے اپنیسند ہاں اپنیسند سے سمبندیت کئی پرسن پوچھتے ہیں میتر کئی پرسن پوچھتے ہیں جسے پوچھتا ہے کہ دیو کی پوتر کریشن کی چرچہ کس اپنیسند میں کہی گئی ہے تو کس اپنیسند میں کہی گئی ہے تو یہ میتر ہو گیا کٹھوپ اپنیسند ٹھیک میتر چندگ اپنیسند چندگ اپنیسند میں اور کٹھوپ اپنی صد میں کیا بولا گیا ہے کٹھوپ اپنی صد میں یہ بتایا گیا ہے میتر آتما کبھی نہیں مرتی ہے آتما کبھی نہیں مرتی ہے آتما کو ایک ارجا کے روپے بنایا گیا ہے کبھی نشت نہیں ہوتی ہے بس ایک اسطح سے دوسرے اسطح میں وہ پریورتیت ہوتی رہتی ہے جیسا سرکیس نے کہا ہے ایک سرکیس سے چھوڑ کر دوسرے سرکیس میں یہ باتیں کہا کہ گئے ہیں کٹھوپ اپنی صد میں کہے گئے ہیں اور ایک ہے مونڈ کو اپنی صد مونڈ کو اپنی صد مانڈ کے نہیں مونڈ کو اپنی صد میں جو بات کہے گئی ہے وہ بات کہے گئی ہے ست میں جیتے ہاں میتر ست میں جیتے ست کی ہمیشہ کیا ہوتی ہے میتر بجے ہوتی ہے یہ ہمارے اپنی صد میں کہا گیا ہے کہ ست کی ہمیشہ بجے ہوتی ہے اور نشتیت روح سے بجے ہوتی ہے مدر نشتیت روح سے بجے ہوتی ہے جب آپ درسن پڑھو گے آپ کو احساس ہو جائے گا ٹھیک مدر تو ست میں یہ ایک بھارت کا آدھس واقع ہے اور اسے آدھواس کس سے بھارت پورے بس میں کہیں نہ کہیں پہچانا جاتا ہے پرنہ کی روپ میں کہ ست میں جیتے ہمارے پراشین گردھوں میں ہیں اور جس کی پرنہ پورے بس لیے ٹھیک مدر تو اس بات کو لے کر بھارت کو اپنے اوپر ناج کرنا چاہیے اپنے دھارمی گرندھوں پر اور اپنے بودھی جیوی پرواجوں پر یا مہاپورسوں پر ٹھیک مدر اگلا یہاں پر دیکھ لیتے ہیں مدر ایک آتا ہے یہاں پر تیتری اپنسد تیتری اپنسد میں ایک گروہ اور ایک سس کے بیچ کا سمبند بتایا گیا ہے تیتری اپنسد میں کہ ایک گروہ اور ایک سس کے بیچ میں کیسا سمبند ہونا چاہیے یہ اس میں بتایا گیا ہے تو اس طریقے سے ٹوٹل بارہ اپنسد میں میں نے چھندو اپنسد کٹھوپ اپنسد مانڈو کے اپنسد اور تیتری اپنسد کے بارے بتایا ہے یہ چار اپنسد اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ سے اس سے پرسن باہر نہیں جائے گا ٹھیک مدر اب ہم آگے چلتے ہیں آگے یہاں پہ دیکھتے ہیں میتر کی ویدانگ کی بات آگے ویدانگ ہوتا کیا ہے ویدانگ ہے کیا ویدانگ جو ہے یہ ویدوں کو سمجھنے کا ایک مادھیم ہے اگر آپ کو ویدانگ کے پارٹ سمجھ میں نہیں آئیں گے تو آپ وید کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ پراتھنکتہ ہے اور یہ ویدانگ کو ملا کر چھا پرکار کی ہوتے ہیں میتر ویدانگوں کی سنکھیا چھا ہے جس میں سچھا ہے کلپ ہے چندوگ ہے نیرکتی ہے جوتسی ہے یہ ان کی سنکھیا ہے اور ان میں ایک بیاکرن بھی ہے تو اس میں چھاؤں کی پراسنکتہ کی بارے میں بتایا گیا ہے اگر آپ کو ویدانگ سمجھنا آئے تو آپ کو بھاسا بولنا لکھنا پڑنا آنا چاہئے اور نیرکتی کا مطلب ایک طریقے سے بھاسا بھی جان تھا اور سچھا جو تھا وہ ویدوں میں جو سبداللیاں کہی گئے اس کو سمجھنے کا پریاس تھا اور کلپ کا مطلب یہ تھا کہ وید سمبندی کرم کانڈیتوں کے سندر میں بات کہنا تھا اور ان چھاؤں کا اپنا ایک نام دیا گیا ہے وید کو سمجھنے کے لئے سوچئے سچھا کو یہاں پر ویدانگ کے سندر میں ناک بتایا گیا ہے کیا بتایا گیا ہے میتر ناک اور بیاکرڑ کو مو بتایا گیا ہے اور جوتی کو آنکھ بتا گیا ہے کلپ کو ہاتھ بتا گیا ہے اور جو یہاں پر چھند ہیں اس کو پیر بتا گیا ہے اور نیرکتی کو کان بتایا گیا ہے یہ بھی آپ سے پرسن پوچھ سکتا ہے آیوگ ہے بھائی پوچھ رہے گا تو کچھ بھی پوچھ سکتا ہے لیکن ہم اتنا ہی پڑھائیں گے جتنا کی سمان ادھیل کی دریشتی سے پڑھنا چاہیے تو یہ ویدانگ ہے ویدانگ یعنی ویدوں کا سمجھنے کا مادھیم ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں میتر اپوید اپوید میں جیسے ابھی میں نے یہاں پر چچا کیا تھا ٹھیک ہے اس میں جیسے آر وید کس کا بھاگ ہے جس میں چکسہ کا ادھیل کیا جاتا تھا ابھی جشت میں نے بتایا تھا ٹھیک دھنور وید یعنی کی یود کلا کا کوسن گندر وید یعنی کی سنگیت اور کلا کا یہاں پر چترن سل پیوید بھون اور نرمان کا سندر میں جس کے ابھی میں نے جشت بتایا تھا بس کرمہ جی اور بھرت مونی بیسوہ میتر اور دھنور وید کے بارے میں یہ چار اوپوید ہیں اور ان کے اوپے دیتا کا بھی نام آپ کو یاد ہونا چاہیے کلیر اب آتے ہیں میتر چھڑ درسن پیری ایمپورنٹنٹ میتر یہ چھا درسن بھارتی پرانچین اتحاس میں بہت پہلے بات بتا دی گئی تھی اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہاں سے آج پرانچین نہیں لی جاتی ہے یہ چھڑ درسن کون کون سے درسن ہے میتر سانکھ درسن نیا درسن یوگ درسن پورو میمانسا اتر میمانسا اور ویدیسک یہ چھڑ درسن ہے جو اے لوگ سے پر لوگ کے بیچ پوری طریقے سے آتمی چنٹن کے ماندھیان سے سمبند اسٹھاپیت کرنا چاہتے ہیں اور بہت ہی تارکک روپ سے انہوں نے سمبند اسٹھاپیت کیا ہے اور بہت ہی بیگیانک درشتی کون سے کبھی آپ ان کو پڑھ کے دیکھئے یہ برامن گرند کی روپ میں یہ بتایا گیا ہے سانکھ درسن بیشت کا سب سے پرانچین درسن کہا جاتا ہے اور یہی سانکھ درسن سے پرانچین لی گئی ہے بود درسن اور جین درسن اسی سانکھ درسن سے پرانچین لی گئی ہے اور جس کے رچناکار کون تھے کپل مونی یوگ درسن کے پنتجلی نیاد درسن کے گوتم اور کڑاد کس کے تھے ویدیسک تھے ٹھیک مدل اس کے علاوہ پورو میمانسہ کے جیمینی تھے اور اترمیمانسہ کے واردارایک تھے واردارایک اترمیمانسہ پورو میمانسہ کے جیمینی تھے اور کڑاد ویدیسک تھے یہاں پہ لکھا ہوا ہے دیکھیں اترمیمانسہ اور یہاں پہ ویسیسک نیا یوگ اور سانکھ اترمیمانسہ ٹھیک یہاں سبھی پرسن پوچھتا ہے اب ہمارا مہا کعب رمائیڑ اور مہا بھارت یہ دو مہا گرند تھے اور مہا بھارت کے رچنکار کون ہے مہرسی وید بیاس اور انہی کو بھارتی اتحاس کے درسن بھی اتحاس کا پتا کہا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ کو اپنے پراشین بھارتی درسن کو سمجھنا اچھی طریقے سے تو آپ مہا بھارت کو دیکھئے رمائیڑ کو دیکھئے تب آپ پورے بھارتی درسن کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں اور اس کا یہ پروہ الوکن بھی کریے حالان کہ بہت سارے بھرانتیاں اس میں اس لوگ کافی جڑے ہیں جیسے کہ کہا جاتا تھا کہ پراشین کال میں رمائیڑ میں 6000 سلوک تھے اور آج ان کی سنخیہ بڑھ 24000 سلوک ہوگی مہا بھارت میں 24000 سلوک ہوا کرتے تھے آج ان کی سنخیہ بڑھ کر ایک لاکھ سلوک ہوگی سنسودن تو ہوتے رہیں گے نامیتر کیوں سنسودن ہوتے رہیتے ہیں کچھ چیز ہٹا جائے گا کچھ چیز جوڑا جائے گا ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ہونا بھی چاہیے کیوں کیونکہ پریورتن ہی پرکت کا نیم ہے کیا آپ کے سبیدھان میں سنسودن نہیں ہوتا ہے کیا جتنے سنسودن پہلے کیے گئے تھے کیا آج بھی اتنے سنسودن ہوتے ہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ سنسودن کتنا بکتگت ہیت میں رکھ کیا جاتا ہے اور کتنا سماج ہیت کو دھیان میں رکھ کیا جاتا ہے یہ ایک الگ مددہ ہے ٹھیک اب رمائیڑ کے بارے تو آپ نے دیکھ لیا رمائیڑ اور مہا بھارت کے بارے بتا دوں میتر تو رمائیڑ اور مہا بھارت سے پرنہ آگے چل کر پر گت کال میں لیا ہے گی دوسرا کلاسکل یوگ مدھ کال نتی ہاس میں مغل ون سو نے اکبر نے انواد بھاقی استھاپنا کی تھی جہاں پر لکھا گون تھا بد آیونی اور ایک دو بھی تھے لیکن رج نامہ کے روپ میں یہ گرنط لکھا گیا تھا اور فارس میں انواد کر وائے گیا تھا اب میں آپ یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپنی سد 52 اپنی سد 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 سا جہاں کا سب سب بڑا 52 اپنی سد کا سنکلن کروایا تھا میدر اور اس کا نام اس نے دیا تھا سیرے اکبر کیونکہ اگر آپ کو کسی بھی دیش میں ساسن کرنا ہے اور اس کو سنچادت کرنا ہے تو لوگوں کی بھاوناوں کو سمجھنا ہوگا تب ہی اکتا اکھنیتا بنی رہے گی اور آپ پرگتی کر پاؤگے اس چیز کو دارہ سکھو اگبر دونوں لوگ سمجھ دے تھی کیونکہ اتنا ہی نہیں میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ستھاپنا سمیں سن سترہ سو چوراسی میں بلیم جونز کے سمیں گیتا منو اسمیتی اور کالی داس کے دوارہ رچیت اب اب جان سن کمتلم کی رچنا اس نے انگریجی بھاسا میں انواد کروایا تھا اب بہت اس سے پیرنا بھی لیے بہت پیرنا بھی تھوڑے سے تو میں یہاں پہ آپ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتحاج جو جاننے کا سروت ہے یہ تو ہے پر چن کال س لیکن لوگوں نے اس کو انواد کروایا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے یہ بھی تو سوچ یں گے یہ بھی تو آپ کو سوچ نہ ہوگا بیچار کر گئے اب میں اس پر چچا اور کروں دا ٹھیک پرانوں کی بات کر لیتے ہیں پرانوں کی سنکھیا کل اٹھارہ بتائی جاتی ہے لیکن اٹھارہ پرانوں کے سندر میں ہم پران جو مانا جاتا ہے مطز پران کو مانا جاتا ہے مطز پران کو اور اور آپ یہ بھی جان لیجئے کہ سو پران کو ایک طریقے سو پران کی روپ میں جان جاتا ہے مطز پران کے ماندھیم سے آندر سات وہانوں کے ونسوں کے سمیں جو بھارتی درسن کی ستتی تھی اس کے بارے پتا چلتا ہے آندر سات وہان جس کا ایک مہان ساسکت تھا جس نے سکو کے داد کھٹے کر دیئے تھے بہت مہان ساسکت تھا بات میں آپ کو اس چیز کو پڑھاؤں گا تو سات وہانوں کے سندر میں جان کاری اس مطز پران سے ملتی ہے اور وائ پران کے دوارہ مجھے گپت ونسو کے سمیں بھارتی درسن کا چترن پرابت ہوتا ہے اور دشلو پران کے مادیم سے مجھے مور کالن کے سمیں سماج آرثی رہنیت اس ٹھتی کے بارے میں پتا چلتا تھا تو یہ پران کی اپنی مادت ہے اسمریتیوں کے سندر میں بتا جاتا ہے کئی اسمریتیاں آئے اور یہ اسمریتیاں کچھ لوگوں کو کہنا آئے کہ اسمریتی مہا بھارت رمیڑ اور وید سے بھی زیادہ پرانی تھی اور یہ سارے گرند اسمریتیوں سے پران لیے ہوئے تھے جس میں سب سے زیادہ چرچت جو ہے وہ ہے منو اسمریتی ہے مدر اور کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ جو پہلے اس لوگ تھے وہ 600 لوگ تھے لیکن آگے چل کر اس میں کافی چیزیں جوڑی اور گھٹائی گئی ہیں اس میں بہت جارہ بھرانتیاں اتپن ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے مدر اور ایک چیز یہ بھی تھا کہ اس منو اس مریتی کو ہم ایک پرماریت روپ میں گرنط کے روپ میں نہیں مانتے کیوں کیوں کہ اس مریتیاں جو ہوتی تھی وہ کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے ریسیوں کے دوارہ سویم لکھی جاتی تھی تو اس میں کچھ اور بھی بیچار ہو سکتے تھے لیکن یہ وید ہوئے گئے رہا تھے یہ اپنے آپ میں ایک طریقے سکتے تھے کہ ان میں اپنی ایک مولکت اور ایک اپنا درسن چلگتا تھا لیکن اس مریتیوں کو گرنط کے روپ میں اس لیے نہیں سکار کیا گیا کیونکہ کہ کہیں نہ کہیں اس میں united کرنے کی چیزیں جو تھی دوری بنائے رکھنے کا کار کرتی تھے اس لئے اس کو پرامیت اتنا نہیں دیا گیا اور یہ کافی ڈیویٹ کا بھی سے ہمیشہ بنتا رہتا ہے تو یہ اب ہی تک آپ نے دیکھا کہ بھارتی ساہیت سروت کے انترگرد برامر ساہیت سروت کے انترگرد جو بھی دھارمی گرنث آئے اور دھارمی گرنث کے سندر میں کیا پرس بنتے ہیں اس چیز کو اپنے اچھے طریقے سے دیکھا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیز سمجھ میں آ بھی گئی ہوگی ٹھیک مدر تو اب پھر ہم آگے چلتے ہیں بھارتی ساہیت سروت کے سندر میں جو دوسرا پارٹ ہے میتر وہ ہے لوکک ساہیت اور لوکک ساہیت میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک بہت ساہیت ہے اور جہل ساہیت ہے بہت ساہیت کے سندر میں میتر کئی طریقے کی گرنث لکھے گئی ہیں جس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتی پیٹک کی چرچہ ہوئی ہے اس میں ایک بینے پیٹک ایک ست پیٹک اور ایک ابیدھم پیٹک کی چرچہ ہوئی ہے اس کے علامہ اور گرنث اس میں پائے گئے ہیں جیسے للیت وستار بھی ہے مہا وست بھی ہے اور اس کے علامہ دیبیا آو دان بھی ہے انگوطر نکائے کے بارے میں جانکاری پرابت ہوتی ہو بہت سائز سے ہی ریلیٹیڈ ہے اور دیبیا آو دان دیبیا آو دان میں آم سنا ہوگا اس دیبیا آو آو دان کے امسار یہ کہا جاتا تھا کہ تصصیلہ میں جو دو بدرو ہوئے تھے ان دونوں بدرو میں سب سے پہلے دوانے کے لیے آسو گیا تھا نہ کہ سوس گیا تھا ٹھیک میتر یہ دیبیا آو دان کے دورہ پتا چلتا ہے اب دیکھتے جو پٹک تھے میتر اس پٹک کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ان کے تین پٹک تھے تین رت نہیں تھے میتر تین پٹک تھے تین رت جو ان کے تین پٹک تھے میتر اس میں ایک بینے پٹک تھا ایک سوت پٹک تھا جو بینے پٹک تھا وہ کہیں نہ کہیں مہاتمہ بودھ کے سنگ کے بارے میں بیورن دیتا تھا کہ ان کا سنگ کیسا ہونا چاہیے کیسے لوگ اس میں آنے چاہیے کیسے لوگ نہیں آنے چاہیے کون گریہ ہست والا ہوگا کون سنیاس روپ میں ہوگا کس پرکار کے مہلائیں ہوں گی یہ تمام پرکار کے سنگ پٹک میں رہتے تھے جب کہ ست پٹک میں جو پردیش دیئے جاتے تھے ست پٹک میں کچھ سکتے ایک اپنی نام سنا ہوگا دھرم چکر پرورتن ہاں جو انہوں نے سارنات کے دوارہ پرات کیے گئے اگیان کو پہلی بار انہوں نے جو گیا میں اگیان پرات کیا تھا اور سارنات میں آ کر انہوں نے پانچ برامڑوں کو اپدیش دیا تھا اس کو کیا کہا جاتا ہے دھرم چکر پرورتن اور آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ان کے اپدیش جو ہوتے تھے اپدیش کہا سنکلن ہوتے تھے ان کے اپدیش سنکلن ہوتے تھے سکت پٹک میں اور اب ادھم پٹک جو ہوتا تھا اب ادھم پٹک میں ان کے دارسنک سدھانتک بیچاروں کا ورڑن کیا گیا تھا دارسنگ بیچاروں کے بارے جنہوں نے کہیں نہ کہیں پونر جنب کو تو نہیں سکار کیا لیکن اس ور کی سکتہ کو اس ور کی سکتہ کو نہیں سکار کیا لیکن پونر جنب کو سکار کرتے ہیں ان کے دارسنک بیچار ہیں اس پر ڈیٹیل سے ہم چچا کریں گے یہاں ٹاپک ہے ساہیت عبیدھم پیٹک تھا یہ السو کے سمیں ترتی بودے سنگیت کے سمیں اس کا نرمار کیا गیا تھا جبکہ بینے پیٹک اور سود پیٹک یہ پرثم بودے سنگیت میں اس کا سنکلن کر لیا گیا تھا کس کا بینے پیٹک اور سود پیٹک اب ادم پیٹ ترتی ترتی بودے سنگتی کے سمیں آپ کو یاد ہوگی نا کہ چار بہت سنگتیاں ہوئی تھی یاد تو ہوگا ہی اجاز ستر کی سمیں کالا سوک کے سمیں اسوک کے سمیں اور کنیس کے سمیں یاد تو ہوگا کہ بھول گئے بھولے نہیں ہوں گے تو یہ آپ تھوڑا سے دھیان میں رکھ لے گا ایک میتر یہاں بھی لکھا ہے ملند پنہو ملند پنہو یاد تو آگے ہوگا یہ ملند پنہو میں ایک طریقے سے مہتمہ بودھ کے بچاروں کو لے کر ایک یونانی مطلب ہند ایون تھا جو بھارت میں اٹیک کیا تھا اس کا نام تھا مینانڈر اور ایک جو سنگونس کا ساسک تھا اس کا نام تھا اگنی میتر ان دونوں کی بیچ میں ساساسٹر ہوا ہے اور ساساسٹر میں اگنی میتر بجیت ہوتے ہیں اور انہی سے پربابیت مینانڈر ہو کا بہت دھرم کو گرہن کر لیتا ہے اس بات کی جو چرچہ کی گئی ہے یہ ملند پنہو میں کی گئی ہے ٹھیک تو مجھے لگتا ہے یہ چیزیں یہاں پر آپ سمجھ گئے ہوں گے اب آتے ہیں میتر جائن ساہیت دیکھیں جائن ساہیت میں یہاں دو سندربوں میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک بات کرنا چاہتا ہوں بھاگواتی ستر اور ایک بات کرنا چاہتا ہوں کلپ ستر دیکھیں میتر جو کلپ جو کلپ جو کلپ ستر کے سندر میں یہاں باتیں کہے گئی ہیں جو کلپ ستر کے سندر میں باتیں کہے گئی ہیں وہ ایک طریقے سے کلپ ستر کے سندر میں یہاں پر مہا بیر سوامی کے پرارمبھک جیون کے سندر میں باتیں کہے گئی ہیں اور جبکہ بھاگواتی ستر میں مہا بیر سوامی مہا بیر سوامی کے جیون بیورن کے بارے میں چہچہ کی گئی ہیں جو ٹھیک ہے اور کلپ ستر جو بدры بھاہو کے دورا اس کی رچنا کی گئی ہیں اگو گوہٹی ستر اور کلپ ستر کے سندر میں دیکھا مرتروح کی مہا بیر سوامی کے سندر میں پرارمگ جیون اور بات کی جیون کے بارے میں جانکاری ملتی ہے بھگوٹی ستر جیسا میں نے کہا کلپ ستر جیسا میں نے کہا بدربھاؤ کی دورہ رچت کی کی تھی جس میں مہابیر سوامی کے پرارمبھک جیون کے بارے میں جانکاری ملتی ہے اور بھگوٹی ستر کے مادن سے ان کے بات کے جیون کے بارے میں ملتا ہے ٹھیک ہے مطر تو مہابیر سوامی کے سندر میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے سا سکتے ہیں جو جان دھرم کو سیوکار کیے ہوئے تھے ٹھیک ہے اور جو یہ گرنٹ وغیرہ ہوتے تھے اس سمیں کے استطیقے بارے میں بتاتے تھے کہ آخر میں اس سمیں بھارت کی دارسنک اور سماجیک استطیق کیا ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو اتنا سمجھ میں آگیا ہوگا اب آتے ہیں ہم اتحاسک گرنٹ کے بارے میں مطر بہت امپورنٹن ٹوپک ہے یہ اتحاسک گرنٹ اتحاسک گرنٹ سے آپ کے ایکجام میں بہت کافی زیادہ پرسن پوچھے جاتے ہیں اس چیز کو بہت دھیان سے ہی سنیے گا تو اتحاسک گرنٹ میں ہم یہاں پر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوکک سائد کے انترگت اتحاسک گرنٹ آتے ہیں جس سے کہ مجھے تتکالن بھارتی سماجیک رہ نیتیک اور آرثک کے سندر میں جانکاری ملتی ہے تو جیسے کہ اس میں لکھا ہے میتر پہلا آپ دیکھتے ہیں کہ ارتساست ارتساست کس کے دورہ لکھی گئی ہے تو آپ جانتے ہیں چاڑک کے دورہ لکھی گئی ہے تو چاڑک کے دورہ لکھی گئی جو ارتساست پوچھتک ہے یہ مور کالین کی پرساسنک بیوستہ کے بارے میں بتاتی ہے ساتھ ہی ساتھ وہاں کے سماجیک ورگوں کے بھی بارے میں بتاتی ہے تو یہ بھی ایک ساہیت ہے جس کے مادیم سے مجھے ایک طریقے سے اس سمیہ کی استطیق بارے میں پتا چلتا ہے دوسرا ہوتا ہے دوسرا ہے اشتہ دھائی اشتہ دھائی کس کے دورہ لکھی گئی تو یہ پادنی کے دورہ لکھی گئی ہے پھر اس کے بعد مہا بھاس جو تھا پنتجلی کے دورہ لکھی گئی تھی اور یہ پنتجلی سنگ ونس کے سمیہ ہوا کرتے تھے اور مہا بھاس کے مادیم سے بیعکرن کے بارے میں جانکاری پتا ہوتی تھی جس طریقے سے پادنی کے دورہ لکھی گئی اشتہ دھائی سے پرات ہوتی ہے تو یہ بھی آپ جاننے کا پریاست کریے گا اس کے علامہ اور بہت سارے لوکی سائت ہیں جو احتیاسی گرند کی روپ میں جانے جاتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے بساکھا دھت دیکھیں بساکھا دھت کی دورہ دو امپونٹنٹ ناٹک لکھی گئی ہے اس چیز کو جان لیجئے گا ایک ہے ان کا مدرہ راچھس اور ایک ہے ان کا دیوی چندر گپتم دونوں کے بارے میں سن لیجئے بساکھا دھت کے دورہ مدرہ راچھس اور دیوی چندر گپتم کے سندر میں کیا کہا گیا ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بساکھا دھت کے دورہ جو مدرہ راچھس ہے مدرہ راچھس میں چندر گپت مور کے سمیے کی استطیوں کے بارے میں وڑن کیا گیا ہے کس کے دورہ میں چندر گپت مور کے بارے میں وڑن کیا گیا ہے مدرہ راچھس میں اور یہ جو بساکھا دھت تھے یہ گپت کالین کے سمیے تھے کس کے سمے تھے گुpt کالین کے سمے تھے لیکن انہوں نے چندرگوپت مہور کے بارے میں بتانے کا پریاس گیا ہے ان کی اگلی پستک ہے جس کا نام ہے دیوی چندرگوپتم اس میں انہوں نے چندرگوپت دیرتی کے سمے میں لکھا ہے چندرگوپت دیرتی کے بارے میں لکھا ہیں اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سکرسک کو پراجت کر کے دھو سوامنی سے اپنا بیوا کیا تھا اور یہ وہی دھو سوامنی ہے جو چندرگوپت درتی کے بڑے بھائی رام گوپت تھی جس کو ہم گوپت ونس میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو یہ بس آپ جانتے رہے گا کہ یہ دیوی چندرگوپت میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ چندگوپ درتی اور دروسوامنی اور سخ ساسک کے سندر میں باتیں کہی گئی ہیں یہ کس کے دورہ رچیت کی گئی ہیں یہ ہیں بساکھا دیت اس کے بعد ہم آتے ہیں کالی داس کالی داس کے سندر میں لے کر کافی زیادہ کچھ مطبیت کی استثیتی ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ کالی داس جو تھے وہ ایک طریقے سے گوپت کے ہی سمیں تھے یہ کالی داس جسن کے دوارہ کئی پستک لکھی گئی ہیں جس میں سے ان کا ابھی جان سنکنتلم اور جو ہے مال وکاگنی میترم یہ دو پستک بہت فیمس ہیں جس میں سے اس کے علامہ میں ایک دوت اور کماز سمبو بھی ان کی رچنا ہے اس کو بھی جانتے رہیے گا مال وکاگنی میترم میں میتر پریم کتھا کے بارے میں یہ پریم کتھا جو ہے یہ سنگ ساسک اگنی میتر اور موائی کا ایک استری تھی ان کے پریم کتھا کے بارے میں بات کہی جاتی ہے اس میں اور جبکہ ابھی جان سنکنتلم میں جو پریم کتھا کی باتیں کہے گئی ہیں اور دوسیانت اور سنکنتلا یہ دو لوگوں کے بیچ میں ابھی جان سنکنتلم ایک ناٹک ہے جس کے مادیم سے اس پریم کتھا کو درسایا گیا ٹھیک میتر تو آپ یہ بھی جانگے اب بالبھٹ بالبھٹے کے دوارہ رچت کی گئی جو پستک کا نام ہے اس کا نام تھا ہرس چریت ہرس چریت کے سمیں تمام پرکار کی جو گھٹنا ہے اس کے بارے میں درسایا گیا ہے ہرس چریت وہی ہرس وردن ساسک کے سندر میں باتیں کہی جاتی ہے جو وردن ورس کا ساسک تھا جو کنوش کو اپنی رازدھانی بنایا ہوا تھا آپ جانتے بھی ہوں گے کنوش کو اس نے رازدھانی بنایا ہوا تھا جس کی خود کی رچنا تین تھی جس میں پریدرسکہ اور آپ رتناولی اور ایک ناغانند یہ تین اس کی رچنا تھی پریدرسکہ ناغانند اور رتناولی کس کی ہرس وردن کی تھی اور یہ اس سمیں پورے اتر بھارت کو ایک طریقے سے کیندری کرت کیا ہوا تھا اسی کی دربار میں رہنے والے بالا بھٹ تھے جن کے دوارا رچیٹ کی گئی ہرسر چرید اور قادم بری دو نامت پستک تھی ٹھیک مدر کس کے سمیں ہرسو ڈھن کے سمیں بال بھٹ کے دوارا رچیت ہرسر چرید ناغانی کس کے دوارا رچیت کی گئی تھی اس گھوز تو دیان رکھی یہ ہے چرید صد کئی جگہ آتا ہے ہرسر چرید بال بھٹ کے دوارہ turtle چرید اس گھوز کی دوارہ اس کے علامہ آپ دکھیں گے ایک بلاہڑ کے دورہ پستک لکھی گئی ہے تو بلہر کے دورہ جو پستک لکھی گئی ہے وہاں بکرمانگ کے چریتر کے بارے میں بات کہی جاتی ہے اور ایک ہے کمار پال اچھا یہ بکرمانگ جو تھے اور جو کمار پال کمار پال کے سندر میں جو باتیں لکھی گئی وہ ہیمچندر کے دورہ لکھی گئی ہے جو ایک طریقے سے یہ کلیانی کے چالوک کے ساسک تھے تو بلہر کا نام یاد کریے گا ایک بلہر کا نام یاد کریے گا ایک کلہر کا نام یاد کریے گا بلہر کلیانی کے چالوک کے ساسک جو تھے اور بکرمانگ کے چریتر کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے اور ان کے سمکالن ساسکوں کے بھی بارے میں لکھا ہے جو بکرمانگ کے سمیتھے اور اس کے علامہ جو کلہر تھے اور راج ترنگڑی پستک لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ لکھا ہوگا میتر کہ راج ترنگڑی پستک انہوں نے ٹھیک میتر تو راج ترنگڑی یا یہاں پہ میتر کڑہر کی جو پستک تھی اور راج ترنگڑی پستک تھی ٹھیک ہے یہاں پہ رہے کلہر کی پستک جو تھی اور راج ترنگڑی پستک تھی انہوں نے اس پستک میں کسمیر کی اتحاس کو پوری طریقے سے درس آیا گیا ہے اور اس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ جو راج ترنگڑی پستک ہے یہ آدھکال سے لے کر لگ بک 1153 کے سندر میں اتحاسی گھٹناوں کو بتایا گیا ہے اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کی کسمیر میں تین ونس کے بہت فیمس روح سے چرچہ کی جاتی ہے جس میں ایک کارکوٹ ونس دربل ونس اور لاہور ونس یہ تین ونسوں کی چرچہ اسی راج ترنگڑی پستک میں کی جاتی ہے اور میں آپ کو یہ بھی یہاں پہ بتا دینا چاہتا ہوں یہی کا ایک ساسک تھا جس کا نام آپ نے سنا ہوگا للتا دیت مکتا پین اتحاس کے سندر میں مجھے لگتا ہے کہ بہت لوگوں نے اس کا نام نہیں سنا ہوگا ایک بار اس کے بارے میں جرور پڑھئے گا میتریں للتا دیت مکتا پین کسمیر کا ایک ایسا ساسک تھا جو ایک طریقے سے پورے دچڑ بھارت سے ہوتے ہوئے اتر بھارت سے ہوتے ہوئے کسمیر سے ہوتے ہوئے یہ پورے طبت والے اور اتراخنڈ والے چھتر تک پر یہ ایک طریقے سے یدھ کیا ہوا تھا اور اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ ایک طریقے سے یہ جب بھی آگے بڑھ جاتا تھا اپنے دسمنوں کی طرف تو بینا وہاں سے بھیجے ہوئے اور لوڑتا نہیں تھا ایک بار وہ جا رہا تھا تو اس کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا تھوڑا سن لیجیے کہانی ہے ایک بار وہ جا رہا تھا تو ان کے دربار میں جو منتری وغیرہ تھے ان سے پوچھیں کہ للتا دیت کو جاؤ واپس بلالاؤ جب انہوں نے گئے بلانے کے لیے تو للتا دیت مکتا پینڈ نے کہا تھا کہ ایک بار یدھی کوئی بہادوریا سے ایک قدم بڑھا لیتا ہے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا تھا یعنی کہ کہنے کا مطلب یہاں کیا ہے کہنے کا مطلب یہاں ہوتا ہے ہر بیقتی کا اپنا الگ الگ جنون ہوتا ہے کسی کو پڑھنے کا جنون ہوتا ہے تو کسی کو لڑنے کا جنون ہوتا ہے تو کسی کو کھانے کا جنون ہوتا ہے یہ جنون ہی ہے یہ جنون ہی ہوتا ہے ہے جو کہیں نہ کہیں سمان انسانوں میں سے نکال کر اس بیگتی کو ایک بسیس انسان بنا دیتا ہے ہاں یہ الگ ہے کوئی ککھات میں ہو جاتا ہے کوئی پرکھات میں ہو جاتا ہے ٹھیک میتنی تو اس چیز کو جانتے رہیے گا یہ اتحاسی گرن تھے انس کے بارے میں یہ جانکاری ملتی ہے یہاں ابھی جو میں چچا کر رہا ہوں وہ زیادہ تھے پراشن اتحاس کے ہی سندر میں چچا کر رہا ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ لکھا ہوگا سنگم ساہیت سنگم ساہیت کا نام آپ نے سنا ہے مدر سنگم ساہیت کا نام اس کے پہلے میں چپٹر ایک پڑھا رہا تھا مہا پسار کال جی ہاں مہا پسار کال میں میں نے سنگم ساہیت کے سندر میں کچھ شرچہ کی ہوئی تھی سنگم ساہیت کے سمیں ایک طریقے سے یہاں تین ونس ہوتے تھے جس کو چیر چور اور پانڈ یہ تین ونس یہاں پرمکھ ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے مدر یہ آگے چل کر اپنے سمراج کا وستار کرتے ہیں اور یہاں بھی سارے گرنت لکھے جاتے ہیں اور جو گرنت لکھے جاتے ہیں بیاکران سنبندی دھارمک سنبندی جو گرنت لکھے جاتے ہیں اور جو کہیں نہ کہیں سنگم ساہیت کے اتحاسے گھٹناوں کو بتاتے ہیں جو ایک طریقے سے صدو دچھن میں کیسا ماہوں تھا کیسے پرستیتیاں تھی کیسے لوگ رہتے تھے کیسے بیپار کرتے تھے وہ ان تمام پرکار کے گرنتوں کے بارے میں جانکاری پتہ ملتی ہے جس میں آپ تیروں مل اور سلپادی کارم اور یہ سم مڑی میکھلے جیوک چنت مڑی ٹھیک ہے مدر یہ سنگم ساہیت کے سارے گرنت ہوتے ہیں یہاں سے پرسن پی سی ایس وغیرہ میں تو بہت کم پوچھے جاتے ہیں بٹی یہاں پر آئیے سے پرسن پوچھ دیے جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں چاہیے تھوڑی بہت ہر چیزے کی سمجھ انسان کو ہونی چاہیے ٹھیک تو یہ سنگم ساہیت جو ہے سنگم ساہیت کے بھی اتحاسی گرنت ہیں جو سنگم کال کے اتحاسی گھٹناوں کے بارے میں بتاتے ہیں ٹھیک مدر تو آپ نے سنچ startup میں یہ ساری چیزے دیکھا ایک طریقے سے کہ بھارتی اتحاس جاننے کے سروت کیا کیا ہوتے ہیں تو بھارتی اتحاس کے جاننے کے سروت میں آپ نے کیا دیکھا بھارتے اتیاز کے جاننے کے سروت میں آپ نے پورا تاتویق سروت آپ نے دیکھا پورا تاتویق سروت کے بعد آپ نے ساہت سروت دیکھا ساہت سروت کے سندر کے بعد آپ نے بدیسی ساہت سروت اور ساہت سروت کا جو دوسرا بھاگ ہے وہ بھارتی ساہت سروت ہے بھارتی ساہت سروت کو میں نے دو بھاگوں میں بھاٹا ایک میں نے دھارمک ساہیت سروت میں باتا ایک لوکس ساہیت سروت میں میں نے باتا دھارمک ساہیت سروت کو میں نے دو بھاگوں میں باتا ایک میں نے برامر گرنت میں باتا اور ایک میں نے گیر برامر گرنت میں باتا کس کو دھارمک ساہیت سروت کو اور جو برامر گرنت میں تھے تو برامر گرنت کے ساہیت سروت کے انترگت ہم نے کیا کیا دھن کیا وید کے بارے میں دھن کیا میں نے برامر گرند کے بارے میں دین کیا آرڑیہ کے بعد اپنی ست کے بارے میں دین کیا اپنی ست کے بعد میں نے اپوید کے بارے میں دین کیا اپوید کے بعد ویدان کے بارے میں دین کیا ویدان کے بعد پرانوں کے بارے میں دین کیا پرانوں کے بعد میں نے سٹ درسن بھی دین کیا اور سٹ درسن کے ساتھ ساتھ میں نے اسمریتیوں کے بارے میں دیکھا اور میں نے یہاں سے کچھ نکچ ایسی چیزیں آپ کو بتائیں جس سے ہمارے بھارتی اتحاس کے بارے میں کچھ نکچ پتہ چلتا ہے اس کے بعد آتے ہیں ہم بھارتی سائت کا جو دوسرا کھنڈ تھا لوکک سائت دھارمی سائت کا دوسرا پارٹ دھارمی سائت کا جو دوسرا لوکک سائت بھارتی سائت کا دوسرا پار لوکک سائت دھارمی سائت کا ایک پارٹ ہو گیا برامر گرند ایک غیر برامر گرند ہے مطلی جو بود اور جین لکھا ہوگا تو بود اور جین کے بارے میں نے پڑا پھر لوکس سائد کے سندر میں میں نے کچھ اتحاسی گرند کے سندر میں چرچا کیا اور کچھ سنگم سائد کے سندر میں چرچا کیا تو یہ ڈائیگرام آپ کی دماغ میں پوری طریقے سے فٹ ہو جانے چاہیے اور کیسے کیسے اس چیزوں سے پرسن پوچھتا ہے اور کسی بھی اتحاسی گھٹناوں کو بتانے کے لیے ہم کس طریقے کا کمیونکیشن کریں لوگوں کی بیچ میں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو یہ ایک آپ کے پراشن اتحاس جاننے کے سروت ہے تو کیا معاملہ یہی تک سمابت ہو جانا چاہیے بتائیے ابھی مجھے اور آگے جانا ہے اور آگے جانے کا مطلب یہاں پر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی اور کیا ہے آگے دیکھئے یہ تو پراشن اتحاس میں آپ نے دیکھا کہ لوکس سائد، دھارمی گرند اور بیدیشی سائد کے سروت کافی زیادہ ہیں اسے کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے گپت کالین کی سمیں میں دھیر سارے آپ کو بچار دھارائیں دیکھنے کو ملیں گے اور وہاں پہ بھی کئی سائد گرند کی رچنائیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو دیکھیں میترے جس طریقے سے آپ نے یہاں پہ پڑھا ویدک کال کے پیریڈ میں یا پراشن اتحاس کے مور اونس کے بارے میں یا سنگ اونس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ نے گپت اونس کے بھی بارے میں دیکھا اس کے علامہ کئی لوگ کی سائد آپ کو اتحاس میں دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کچھ نام میں یہاں پہ لے لیتا ہوں اور کچھ آگے درسن بھی میں نام لے لیتا ہوں اس کو بہت دھیان سے آپ سنیے گا ٹھیک ہے کہ آگے کے سندر میں میں کیا بتانے والا ہوں ٹھیک ہے میترے اب دیکھئے جتنے میں نے بیدیسی یاتری کے سندر میں بات کیا کیا اس کے علامہ بیدیسی یاتری نہیں آئے انانی کے علامہ کیا یوروپی بیپاری نہیں آئے ایوروپی بیپاریوں میں دیکھیں گے تو دھیر سارے بیپاری یہاں پہ بھی آئیں اور آپ جانتے ہو پرتگالی بھی آئے تو یہاں پہ ڈچ بھی آئے انگریج بھی آئے اور فرانسی بھی آئے اور جو بھی آئے انہوں نے یہاں سے بھارتی درسن سے کچھ چیزوں کو سیکھا کہا جاتا ہے جسے میں واسکو ٹگاما آیا تو واسکو ٹگاما جب یہاں سے بیپار کر کے گیا تو وہاں ایوروپی لوگوں سے یہ کہا بھارتی کی آنطرک استطی صحیح نہیں ہے اس کے آنطرک استطی کا فائدہ اٹھا کر کیوں نہ ہم اس پر اپنے سمراج کا وستار کریں ٹھیک ہے تو وہ بھی وہ بیچار کو وہاں پہ رکھا اس کے علامہ دچہ بھارت میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بیجیا نگر سمراج تھا بیجیا نگر سمراج میں بھی دیکھیں گے تو دھیر سارے بیدیسی یاتری آتے ہیں جس میں عبدالراج کا نام آپ نے سنا ہوگا اس کے علامہ آپ نکلو کونٹی کا نام سنا ہوگا ایسے دھیر سارے ہیں بیجیا نگر سمراج میں جو کہیں نہ کہیں بہاری جرور تھے بہاری جرور ایک دن یہی سجوڑوں گے اس لئے آپ کو یہاں پہ سمجھانا چاہ رہا ہوں گے سمجھ کیسے بنائیے دوسری چیز آپ دیکھیں گے چندگوب درتی کے ہی سمیں دیکھ لیجئے چندگوب درتی کے سمیں آپ نے نام سنا ہوگا چھپڑک کا نام سنا ہوگا ورچی کا نام سنا ہوگا براہمیر کا نام سنا ہوگا امر سنگھ کا نام آپ نے سنا ہوگا بیتال بھٹ کا آپ نے نام سنا ہوگا ٹھیک ہے تو بیتال بھٹ کا نام اور امر سنگھ ان سارے لوگوں کو آپ نے نام سنا ہوگا دھنوانتری کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا وہی دھنوانتری جو چکستہ سے سنبندی تھا اور بارہ میہیر بارہ میہیر چندگوب درتی کے دربار میں رہتا تھا اور یہ جوتیس بگیان کے روپ میں جانا جاتا تھا جوتیس بگیان کے روپ میں کس روپ میں تھا؟ جوتیس بگیان کے روپ میں وارا مہر یہاں جانا جاتا تھا اور جو وروچی تھا وہ چندگو درتی کے سندر میں بیاکرن کا ایک اگیاتا کے روپ میں جانا جاتا تھا اور بیتال و بھٹ جو تھے وہ جادو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقے سے منتروں کے ساسدر کے سندر میں ادھن کرتے تھے کیول اتنا ہی نہیں گپت کال میں اگر آپ دیکھیں گے آر بھٹ جو تھے جو کی چند گپ درتی کے نورتنوں میں نہیں تھے لیکن آر بھٹ بھی اسی قسم کالنگ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ پیرتبی سوری کا چکر لگاتی ہے جنہوں نے سوری کا صدحان دیا اور اسی گپت کال میں ہی دسملوں اور سنی کی کھوش ہوئی ٹھیک میت اور اس کے علامہ گپت کال میں اگر آپ دیکھیں گے تو ساہیت گرندوں کے سندر میں ڈھے سارے ساہیت گرند کی رچنا یہاں بھی ہوئی جو ابھی میں نے کالی داس بھی ساکھا دت کے بارے میں بتایا وہ گپت کال میں ہی تھے اور پراشن کال میں ابھی میں نے جشٹس کے پہلے میگاستنیز کے بارے میں نام لیا مہاباس کے نام لیا پنتجلی کے بارے میں نام لیا پھر پارنی کے بارے میں نام لیا تمام پرکار کے لوگ ہیں اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کامسطر کامسطر بھی یہاں بھی کادمبک کامسطر بھی سے چلنا تھا بھی گپت کال میں کامسطر بھی پڑھا جا رہا تھا تو کامسطر کے سندر میں بھی کادمبگ نے رچنا کیا تھا اس کے علامہ آپ نے سنا ہوگا بیسو سرما کا نام سنا ہوگا بیسوڑو سرما بیسوڑو سرما کی دورہ پنچھتنطر کا بھی رچنا اسی سمیں کی گئے تھی بیسوڑو سرما کی دورہ پنچھتنطر کی رچنا کس کے سمیں گپت کالین کے سمیں تو یہ بھی ایک طریقے سے جو ساہت گرند ہوگی رہا ہوتے تھے یہ کہیں نہ کہیں گپت کالین کی سماجیک اور آرثی اور آرنیتک روپ سے بتاتے تھے میتران اور میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ گپت کال کو پرتھم کلاسکل یوگ کے نام سے جانا جاتا ہے اور بھارت میں دوسرا کلاسکل یوگ مغل ونسوگ کہا جاتا ہے کیوں آخر میں ان کو کلاسکل یوگ کیوں کہا جاتا ہے اور اسے کلاسکل یوگ میں اتحاس جاننے کے جو سروت ہوتے ہیں میتران بہت زیادہ ہوتے ہیں کلاسکل یوگ وہی سمبو ہوا ہے جب دیس ہمارا پتن کے استطیق پہ تھا چاہے وہ مغل کے ونس کے سمیں اکبر کا ساسنکال ہو وہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں چاہے گپت میں سمدھ گپت چند گپتی کا ساسنکال یہ ایک کلاسکل کا یوگ تھا جہاں ایک طریقے سے نہ کیول بیگیانک درشتری کورٹ سے دیس آگے جا رہا تھا بلکہ یہاں پہ دیس سانسکرپتک درشتری کورٹ سے بھی بہت زیادہ آگے بڑھ رہا تھا اور نیوم و کانون میں لگا کہ سب کو کہیں نہ کہیں باندھا جاتا تھا اور اسے سمیں بیبھیم پرکار کے دھارمی گرنثوں کی بھی رچنا ہوئی اور بیبھیم پرکار کے دھارمی گرنثوں کے علامہ ساہت گرنثوں کی بھی رچنا ہوئی اور بیگیانک کے بھی کافی زیادہ رچنا کی گئی تاکہ لوگ آگے بڑھیں اور پرگتی کہتے ہیں اسی کو ہم کلاسکل یوگ کے نام سے بھی جانتے ہیں مغل ونس میں دیکھیں گے دھیر ساری رچنا ہوئی ہے فارسی بھاسا میں اکبر نامہ آپ نے سنا ہی ہوگا بابا نامہ سنا ہی ہوگا ہمائی نامہ سنا ہی ہوگا جس کو بابا نامہ تجھ کے بابری آپ جانتے ہی ہوں گے عبد الرحمن کے دورہ عبور فجر کے دورہ آپ جانتے ہوں گے اکبر نامہ گل بدن بیگم کے دورہ جانتے ہوں گے آپ ہمائیو نامہ یہ سارے رچناوں کے مادنے سے اس سمیں کی جانکاری پرابت ہوتی ہیں رہی بات کیا درسن کیا درسن کا بکاس نہیں ہوا درسن کا بھی بکاس ہوا تھا آپ کی جو برہمن گرنت میں جتنے بھی درسن بتایا گیا تھے یہ یہی تغرق گیا تھے نہیں یہ ڈے ویڈے آگے بڑھتے گئے آگے جب آپ دیکھیں گے تو درسن میں سنکرہ چار کا نام آپ نے سنا ہوگا لگ بار آٹھ سو ستابدی کی اس بھی آسپاس سنکرہ چار کے بارے میں بات کی جاتی تھی سنکرہ چار نے ادویت واد کا صدحان پرستط کیا اور اسے کے بعد اگر آپ دیکھیں گے آگے چل کے بھکتی آنگولنگ شٹارٹ ہو جاتا ہے ادویت واد کا صدحان کس نے پرستط کیا تھا سنکرہ چار نے اور وششت دیت واد کا رامانو چار نے اور دیوتا دیت واد کا صدحان نمبان کا چار نے اور دیت واد کا جو صدحان پرستط کیا تھا وہ مادوہ چار نے پھر سے سنو لیجئے آپ کی اگرام کی دریشتی سے مادوہ چار نے دیت واد کا صدحان سنکرہ چار نے ادویت واد کا صدحان رامانو چار نے وششت دیت واد کا صدحان نمبان کا چار جو تھے اور دیوتا دیت واد کا صدحان پرستط کیا تھے ہوتا کیا ہے ایک لائن میں یہ بھی سنو لیجئے نہیں تو آپ کے مند میں بھرم کی استطی بنی رہے گی ادویت واد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں صرف ایک ہی سکتی وہ اسور ہے اور جگت پوری مدھیا ہے کس کا صدحان تھا سنکرہ چار کا بششت دیت واد کا صدحان یہ تھا کہ نہیں جیو جگت اور اسور سب ایکو سسٹم ہیں سب کا یعنی کہ آپس میں سمبند ہیں اور دیوتا دیت واد کے صدحان کا مطلب جو اسور اور جیو جگت سب کو لے کر ساتھ میں چلاؤ اور دیوت واد کا صدحان کا مطلب یہ ہو رہا یہاں پر مطلب کہ دیوت واد کا صدحان جو مادوہ چار نے دیا تھا وہ اسور کو اور جیو جگت کو پرثق کر کے ادھیان کرتے ہیں تو کوئی پرثق کر کے ادھیان کرتا ہے کوئی سنگل ادھیان کرتا ہے کوئی کسی کو جیادہ لے کر چلتا ہے تو کسی کو کم اور کوئی کسی کو برابر لے کر چلتا ہے اس کا مطلب یہاں تھا اور بات کس پر ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے ایہ لوگ سے پرلو لکھ کے بیچ کے سمبت کو لے کر جو بات ہمارے پرآچن بھارتی درسن میں دکھائی دیئے ہیں یہی چیزہ کا مدکالی نیتی حاصل میں بھی دکھائی دیتے ہیں اور یہی سنکرہ چاہ جو دچھڑ بھارت میں رہنے والے تھے یہ رمانو چاہ جو بیسور سمپردائی کے رہنے والے تھے اور بھاکتی آندولنگ کی شروعات پہلے کہاں ہوئی تھی مدرے اتر بھارت میں کی دچھڑ بھارت میں بھاکتی آندولنگ کی شروعات پہلے دچھڑ بھارت میں ہوئی تھی اب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو درسن آپ اتر بھارت میں جو ویدک درسن کا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ویدک درسن کا پہلے پرچا پرسار کہاں ہوا تھا پہلے بھی کاس کہاں ہوا تھا اتر بھارت کی دچھڑ بھارت اتر بھارت اب بھاکتی آندولنگ اتر بھارت کی دچھڑ بھارت دچھڑ بھارت دچڑ بھارت تک possiblyенным لے کر آنے والے کون تھے آگست ل焗شن ohne سے غشرت اندولن کو درو Gray دہلے رامانوھے majesty اور رامان جو gjordeی رامانند eden preserved جس میں سے آپ نے کبیر اور عردھاس کا نام سنا ہی ہو تو یہ کیا ہے ان لوگوں نے بھی اپنے رچناؤں کے مادیاں سے اپنے پروچنوں کے مادیاں سے بھارت کی سماجک اسکتی کو پوری طریقے سے درسانے کا پریاس کیے ہیں یہ بھی ایک طریقے سے اتحاس جاننے کی کیا ہے سروت ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پراشن اتحاس میں بھی آپ نے اس کے پہلے سروت دیکھا پھر مدکالین میں بھی اب یہ میں نے آپ کو بتایا سب اب آتے ہیں آدھنگ بھارت میں آدھنگ بھارت میں بھی اتحاس جاننے کی سروت ہیں کیسے آدھنگ بھارت جب ایروپی سکتیاں یہاں پر آئی اور ایروپی سکتیاں جب اپنا سمراج پرسار بستار یہاں پر کر رہے تھے اور بھارت کو گلام بنا لیے تو آپ دیکھیں ہوں گے کہ دھیر سارے پستکوں اور پتریوں پترکاؤں سمچار پتروں کا سمپادن ہوا یہ سارے آپ نے یوگانتر کا نام سنا ہوگا مراتول مراتول کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا مراتول اکبار کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا قومدی کا بھی نام سنا ہوگا آپ نے بندے ماترم ینگ انڈیا کامن ویل مراتھی کیسری یہ سارے پترکا سوم پرکاس پترکا یہ سارے پترکاؤں کامنے کے نام آپ نے سنا ہوگا ہرجن یہ بھی آپ نے سنا ہوگا ہرجن پترکا نیو انڈیا انڈیا یہ سارے پترکاؤں کا نام ہے انڈیا میرر تمام پرکاour کیسے ہیں جو آپ نے نام سنا ہوگا انڈیا انڈ سوسیولاجسٹ کا بھی اپنی نام سنا ہوگا گدر پالٹی کا بھی گدر پترکہ کے بھی نام آپ نے سنا ہوگا انڈین اوپینین کا نام سنا ہوگا آپ نے جس کی پترکہ کی رچنا کون کیے تھے مہاتمہ گادی کیے تھے ینگ انڈیا پترکہ مہاتمہ گادی نیو انڈیا کامن وین اینی ویسنڈ مراتی اوکیشری پترکہ بالگنگا دھر تیلک بندے مانترم پترکہ سیام جی کرشن برما اور لالا ہردیان گدر پترکہ لالا ہردیان انڈیا میرر دیوینہ ٹیگور اور کومدی اور میراتو الاکبار راجہ رام محمد ایسے بہت ہی میتر ان سب پترکہوں کے ماندھیم سے ہم کو اس سمیے کی بھارتی اتحاسی کی استطیق کی بارے ہم پتا چلتا تھا کہ ہمارے بھارت کی استطیق کیا تھی لوگوں نے اپنے پترکہوں کے ماندھیم سے بھارت میں ایک جھٹتا لانے کا پریاز کیا پترکہوں سے ماندھیم میں بھارت میں گریبیتی اور دریدرتا کو درسانے کا پریاز کیا پترکہوں کے ماندھیم سے کرانتی گتویدھیوں کو انجام دیا گیا پترکہوں کے ماندھیم سے ادھار وادیوں کا سنگٹھن بنا پترکہوں کے ماندھیم سے اگر وادیوں کا سنگٹھن بنا پترکہوں کے ماندھیم سے دھارمکیوں سماجی سدھار کاربھی ہوئے اور سر سانس تھا کے مادہم سے ہوئے سوم پرکاس اسوچند ویدیہ ساگر کے دیکھ لیجئے پنربی دعا بیوہ ادھینیم کے سندر میں انہوں نے تمام پرکار کی باتیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ سب آپ کو کیا ہے یہ سب بھی اس سمیں کے بھارتی اتحاس کی استطی یا اس سمیں کے درسن کے بارے میں بتانے کا پریاس کرتے ہیں اگر اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی کی گھٹنا ہوتی تو جرہ اس میں سوچئے کئی لوگوں نے پستکیں لکھی ہیں اور کئی لوگوں نے اپنا اسٹیٹ میٹ دیا ہے ان کے مادیم سے اس سمیں کی گھٹناوں کے بارے میں پتا چلتا ہے ایک گھٹنا آپ پکڑ لو اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی کے سندر میں اسی طریقے سے نجانے بھارت میں کتنے گھٹنا ہے گھٹی پلاسی کی یود میں ستندرتا کے سنگرام میں اسیوگ آندولان سبھی نہیں آگ گیا آندولان بھارت چھوڑو آندولان چمپار آنداروں کھیلا آندولان بنگال کا بیبھا جن بھارتی راشتی کانگریز کی استھاپنا ساہ اکسندی تمام پرکار کیسے آپ دیکھ لو بتاؤں گا سب ڈیٹیل سے کبھی ہیسٹری پر پورا ایک ڈائیگرام کے مادنے سے پورا لیکچر دے دوں گا لیکن یہاں پر سمجھنے کا پریاس کرو بھارتی اتحا جاننی کا سروت کیا ہے دھارمی گرند لوکس سائت آنے والے بیدیسی جن کے مادنے سے کہیں نہ کہیں بھارتی درسن کو درس آیا گیا یہ ایک طریقے سے اپنے آپ میں میڈیا کی روپے میں کام کرتے ہیں جس طریقے سے آج میڈیا پورے سماج کے ورگوں کو سو کرتی ہے بینہ نشپشتہ کو روپ سے آج پہلے بھی یہ کام ہوتے رہتے تھے لوگ پتر پترکاؤں کے مادنے سے دھارمی گرندوں کے مادنے سے بدھجیوی لوگ اپنے مادنے سے اس سمجھ کے تتکالین کے روپ میں ایک میڈیا کی طرح کار کرتے تھے آج آپ کے جیوان سے جرا سوچو کہ میڈیا گائب کر دیا جائے میڈیا کے مطلب کیا جو ٹیلی ویجن ریڈیو نیو چینل اور ایک طریقے سے پتر و پترکاؤں کے مادنے سے جو چیزیں آتی ہیں اگر آپ اس کو گائب کرلو اپنی جندگی سے تو کیا آج آپ اس سمجھ کا بھارتی درستن دیکھ پاؤگے کیا آنے والے بھویس کے لیے آپ اس سماج کے اوگت کراؤ پاؤگے تو اسی لئے میں نے کہا یہ اتحاس کی درشتی ہے یہ یہ اتحاس جانے کا صورت نہیں یہ اتحاس کی درشتی ہے یہ اتحاس کو مارگ پردان کرنے والا چپٹر ہے یا پاڑکرہ میں بس اس کو آپ اس میں لنک کرو آپ کا کانسٹ کلیر ہو جائے گا لیکن اس طریقے سے کہاں آپ کانسٹ کلیر کرتے ہو لیکن اب سے کرنا پرارم کر دے اگر آپ کو اپنی اچھی سمجھ بنانی ہے تو اور میدر میں آپ کو یہ بھی یہاں پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آپ پورے بھارتی اتحاس کو اٹھا کے دیکھو گے تو آپ کو دیکھنے کو یہ مل جائے گا کہ لوگوں نے بیدیس سے آنے والے لوگوں نے بھارتیوں سے بہت کچھ سیکھا اور سیکھا ہی نہیں بہت کچھ دوہن کیا اور اپنے دیش کو ڈیولیمنٹ بھی کیا اور ہمارے کیا آج کیا ہو رہا ہے پلائن تو کر جا رہے ہیں لیکن جا رہے ہیں تو وہیں پہ رہ جا رہے ہیں ارے آپ بھی جاؤ تو وہاں سے کچھ سیکھو بھائی سیکھو میں نہیں کہا رہا ہوں کہ وہاں دوہن کرو گلام بناو لیکن سیکھ کر کچھ آؤ اپنے دیش کو دو اپنے دیش کو دو کیا آپ اپنے پرووجو کا سممان نہیں رکھنا چاہتے ہو جاؤ تو سیکھو اپنے دیش کو سیکھو سوامی بھی ایک آنند کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے میرے دوست ایک اسٹیٹمنٹ ایک قتھن ہے کہ کسی بیگتی کے دوارہ ارجت کیا گیا وہ تمام سنسادن بیر تھے جو اس کے دیش کے کامنے آئے جو اس کے اپنے لوگوں کی کامنے آئے اوہ ایسا لوگوں نے کیا آپ کیوں نہیں کر رہے ہو آپ جا رہے ہو سیکھ رہے ہو سب کچھ سیکھ رہے ہو تو اپنے دیش کے لیے کیوں نہیں کرنا چاہتے ہو اگر ایک انسان اندھا ہو جائے تو کیا سب ہی اندھے ہو جائے آپ اپنے پرتری سپانس بیٹی ہو تو میرے دوست یہ ہی ساتھ میں اپنا ویڈیو سماپن کرنا چاہتا ہوں نیش ٹائم میں پورا تاتوک سروت کے روپ میں آؤں گا آپ کو پڑھاؤں گا کہ پورا تاتوک سروت کے مادنم سے اتحاس کو کیسے جانا جائے جس کو چار بھاغوں میں منے باٹا تھا ایک ابلیک ایک مدرہ ایک چترکلا ایک اسمارک اور بھون کے مادنم سے کیسے ہم اس سمیں کے بھارتی اتحاس کے سروت کے بارے میں پتا کریں ٹھیک میتر تو اسے ہی ساتھ جائے بھارت جائے ہند